دیکھئے بے آگے سبق مطن دیکھئے پہلے ثُمَّ الحُکْمُ فِي شَرْطِيَتِ اِنْكَانَ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِیرِ الْمُقَدَّمِ فَكُلِّيَّةٌ اَوْ بَعْزِهَا مُطْلَقًا فَجُزْئِيَّةٌ اَوْ مُعَيَّنًا فَشَخْصِيَّةٌ وَإِلَّا فَمُحْمَلَةٌ اچھا بھئے گزشتہ اسباق میں قضیہ شرطیہ کی تقسیم ہم پڑھ رہے تھے متصلہ اور منفصلہ کی طرف اور پھر متصلہ کی تقسیم یا تو ہوگی لزومیہ کی طرف یا اتفاقیہ کی طرف اور منفصلہ جو ہے اس کی تقسیم ہوگی حقیقیہ کی طرف مانعت الجمع کی طرف یا مانعت القلوب کی طرف تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہ شرطیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے اگر اتصال کو بیان کیا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور اگر انفصال کو بیان کیا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے پھر قضیہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے دو نسبتوں کے درمیان اتصال تو کبھی تو اس قضیہ متصلہ میں یہ بیان ہوگا کہ دو نسبتوں میں اتصال ہے اور کبھی یہ بیان ہوگا کہ ان دو نسبتوں میں اتصال نہیں ہے تو اگر اتصال ہونے کا ذکر ہو تو وہ ہے متصلہ موجبہ اور اگر اتصال نہ ہونے کا ذکر ہو تو وہ ہے قضیہ متصلہ سالبہ ہے اسی طرح قضیہ منفصلہ اس کے اندر بھی دو نسبتوں کے درمیان انفصال بیان کیا جاتا ہے اگر انفصال کے ہونے کا ذکر ہو تو وہ منفصلہ موجبہ ہے اور اگر انفصال نہ ہونے کا ذکر ہو تو وہ قضیہ منفصلہ سالبہ ہے تقسیم سمجھ میں آ رہی ہے پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرطیہ متفصلہ یا تو لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ لزومیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان لزوم کا علاقہ ہو یعنی ایک نسبت پائی جائے تو دوسری نسبت کا پایا جانا ضروری ہو بات سمجھ میں آ گئی لزوم کا بیان ہو اور اگر لزوم کا علاقہ نہ ہو تو وہ اتفاقیہ ہے متفصلہ اتفاقیہ اور منفصلہ جو ہے اس کی بھی تقسیم کی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ منفصلہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان انفصال یا عدم انفصال کو ذکر کیا جائے انفصال ذکر ہوگا موجبہ میں اور عدم انفصال ذکر ہوگا سالبہ میں اگر یہ انفصال یا عدم انفصال صدق اور قذب دونوں صورتوں میں ہو تو وہ حقیقیہ ہے اگر صرف صدق کی صورت میں ہو تو وہ مانعت الجمع ہے اور اگر یہ انفصال اور عدم انفصال صرف قذب کی صورت میں ہے تو وہ مانعت الخلو ہوگا صدق اور قذب کا معنی میں نے بیان کیا تھا صدق کا معنی ہے وجود اور قذب کا معنی ہے عدم آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو شرطیہ ہے اس میں دو نسبتوں میں اتصال یا عدم اتصال کو بیان کیا جاتا ہے اتصال بیان ہو تو وہ متصلہ موجبہ عدم اتصال بیان ہو تو یہ متصلہ سالبہ ہے اور پھر یہ جو دو نسبتیں ہیں ایک نسبت ہے مقدم میں ایک ہے تعلیمیں کہ یہ دونوں نسبتیں جو مقدم اور تعلیمیں ہیں یہ دونوں نسبتیں دونوں ثبوتی بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں سلبی بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں مختلف بھی ہو سکتی ہیں کہ پہلی ہو ثبوتی تو دوسری کیا ہو سلبی یا پہلی سلبی ہو تو دوسری کیا ہو ثبوتی ہو تو بہرحال یہاں میں تفصیل بیان کر رہا تھا صدق اور قذب کی صدق کا معنی میں نے آپ کو بتلایا وجودی اور قذب کا معنی ہے عدمی وجودی کا معنی یہ ہے کہ وہ نسبت پائی جائے اور عدمی کا معنی ہے کہ وہ نسبت نہ پائی جائے یعنی وہ اٹھ جائے جیسے تو یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے آپ دیکھو یہاں تاق ہونے اور جفت ہونے کا ذکر ہے تو ایک عدد جو ہے وہ یا تاق ہوگا یا کیا ہوگا جفت ہوگا تو دیکھا صدق کی صورت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے کی صورت میں یعنی جب یہ دونوں نسبتیں وجودی ہوں پھر یہ بات سمجھ میں دونوں نسبتیں کیا ہوں وجودی ہوں اور اگر دونوں عدمی کر دیں آپ یعنی کذب کذب کا کیا معنی عدمی پہلی نسبت بھی اٹھا لیں دوسری بھی اٹھا لیں پہلی میں کیا ذکر تھا اس عدد کا فرد ہونا تو اس عدد کا لا فرد کر دیں اور دوسری کیا تھی جفت ہونا تو اس پہ کیا کر دیں لا جفت اس کو اٹھا دیں کہ عدد یا تو لا فرد ہوگا یا لا زوج ہوگا تو لا فرد ہو کیا معنی زوج ہوگا اور لا زوج ہو کیا معنی فرد ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو صدق اور کذب کا کیا معنی ہے وجودی اور یعنی وہ جو نسبتیں پائی جا رہی ہیں چاہے وہ ثبوتی ہیں چاہے سلبی ہیں چاہے مختلف ہیں لیکن صدق کا معنی ہے کہ وہ جب صادق آ رہی ہوں یعنی جب ان کا وجود ہو چاہے نسبت ثبوتی ہے چاہے سلبی ہے اور عدم کا کیا معنی جب وہ نسبت نہ پائی جائے چاہے ثبوتی ہو چاہے سلبی ہو جیسے وہ جو مثال تھی زید یا تو سمندر میں ہے یا غرق نہیں ہو رہا یہ مانعت الخلوب کی مثال تھی جہاں کذب کی صورت میں منافات یا عدم میں منافات بیان ہوتا ہے کس میں بھئی حقیقیہ میں صدق اور کذب دونوں اعتبار سے منافات اور عدم منافات بھئی قضیہ منفصلہ کی بات چر رہی ہے منفصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ دو نسبتوں میں انفیصال ہے یا انفیصال نہیں ہے انفیصال ہے موجبہ میں انفیصال نہیں ہے کس میں سالبہ میں تو قضیہ منفصلہ میں یہ بیان ہوتا ہے کہ دو نسبتوں میں انفیصال ہے یا انفیصال نہیں اگر یہ جو انفصال یا عدم انفصال ذکر کیا جا رہا ہے یہ اگر صدق اور قذب دونوں صورتوں میں ہو یعنی وجود اور عدم دونوں صورتوں میں تو یہ حقیقیہ اگر صرف صدق کی صورت میں یعنی صرف وجود کی صورت میں ہو تو یہ معنیات الجمع اور اگر قذب کی صورت میں یعنی صرف عدم کی صورت میں جو ہے انفصال ہو تو یہ معنیات الخلو ہے تو دیکھو میں نے کیا کہا زیاد یا تو سمندر میں ہے اور یا غرق نہیں ہو رہا پہلی نسبت کیا ہے سبوتی سمندر میں ہونا اور دوسری نسبت کیا ہے غرق نہ ہونا وہ ہے عدمی وہ کیا ہے عدمی نسبت چاہے سبوتی ہو یا سلبی دونوں پائی جائیں تو وہ ہے صدق اور دونوں نہ پائی جائیں تو وہ کیا ہے کذب وہ کیا ہے کذب یعنی دونوں عدمی ہو گئیں تو یہ قضیہ مانعات الخلو ہے یہ دونوں نسبتیں صادق ہوں تو جمع ہو سکتی ہیں زیادہ سمندر میں بھی ہو اور ڈوب نہ رہا ہو بلکہ پانی پر تیر رہا ہو یعنی صدق کی صورت میں ان میں انفیصال نہیں ہے صدق کی صورت میں انفیصال نہیں بلکہ انفیصال کی صورت میں ہے دیکھو کذب کی صورت میں کہ دونوں کیا ہوں سے سمندر میں بھی نہ ہو دیکھو سمندر میں ہونا تھا اس کو عدم کر دو نہ ہونا اور یہ غرق نہ ہونا تھا اس کو بھی عدمی کر دو غرق ہونا بات سمجھ میں آگئے تو صدق کا معنی ہے کہ وہ نسبت کیا ہو وجودی اور کذب کا کیا معنی ہے کہ وہ عدمی ہو یعنی وہ پائی نہ جائے چاہے سبوتی ہو چاہے سلبی ہو دیکھو زید کا سمندر میں ہو نہ یہ سبوتی تھی اس کا عدم کیا ہو کہ سمندر میں نہ ہو اور اگلی کیا تھی غرق نہ ہو وہ سلبی تھی اس کا عدم کیا ہے کہ غرق ہو تو زید سمندر میں نہ ہو اور غرق ہو رہا ہو دیکھو یہ نہیں ہو سکتا یہ جمع نہیں ہو سکتی ان میں انفیصال ہے ان میں کیا ہے انفیصال ہے بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے پھر تقسیم کی تھی آپ کو بتلایا تھا کہ منفصلہ جو ہے اگر اس میں دو نسبتوں میں منافات اور عدم منافات صدق اور کذب دونوں صورتوں میں ہو تو وہ حقیقیہ ہے منفصلہ حقیقیہ ہے اور اگر صرف صدق کی صورت میں منافات اور عدم منافات کو بیان کیا جائے تو وہ مانعات الجمع ہے اور اگر صرف کذب کی صورت میں منافات اور عدم منافات کو بیان کیا جائے تو وہ مانعات الخلوب ہے بھئی اور لفظوں سے پتا چل رہا ہے مانعات الجمع جس میں ان دو کا جمع ہونا منع ہوتا ہے اور مانعات الخلوب جس میں دونوں سے دونوں نسبتوں سے خالی ہونا منع ہوتا ہے اور یہ جو حقیقیہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مانعات الجمع بھی ہوتا ہے اور مانعات الخلوب بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو منفصلہ کی تینوں قسمیں ہیں حقیقیہ مانعات الجمعہ اور مانعات الخلو ان دو نسبتوں میں اپنی ذات ہی کے اعتبار سے مخالفت اور عناد ہوگا یا مخالفت نہیں ہوگی اگر اپنی ذات کے اعتبار سے ان میں مخالفت اور عناد ہے تو پھر اس کو عنادیہ کہیں گے اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو اتفاقیہ کہیں گے اور ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا منطق کا موضوع وہ معارف اور حجت ہیں معارف اور حجت معارف وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجھول تک پہنچا دیں اور حجت وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچا دیں تو یہ جو معارف اور حجت ہیں یہ منطق کا موضوع ہیں اور معارف کے بارے میں تو ہم پڑ چکے ساری تفصیل اب حجت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس لئے قضیوں کی بحث ہم پڑ رہے ہیں تو یاد رکھنا حجت کے اندر شرطیہ متصلہ میں سے صرف لزومیہ معتبر ہے اتفاقیہ معتبر نہیں ایسی طرح جو منفصلہ ہے اس کے اندر صرف عنادیہ معتبر ہے اتفاقیہ معتبر نہیں تو حاصل کلام کیا ہوا کہ حجت میں شرطیہ متصلہ میں سے لزومیہ صرف معتبر ہے اور منفصلہ میں سے صرف عنادیہ معتبر ہے باقی اتفاقیہ جو ہیں وہ معتبر نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی کہتے ہیں یہاں سے قضیہ شرطیہ کی تقسیم کر رہے ہیں بھئی جیسے قضیہ حملیہ کی تقسیم کی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ موضوع کے اعتبار سے جو قضیہ حملیہ ہے اس کی چار قسمیں ہیں یا تو اس کا موضوع شخص معین ہوگا تو وہ شخصیہ ہے یا مخصوصہ ہے قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ اور اگر اس کا موضوع کلی ہے تو پھر حکم جو ہے وہ کلی کی ماہیت اور حقیقت پر ہوگا یا افراد پر اگر کلی کی ماہیت اور حقیقت پر حکم ہے تو پھر وہ طبعیہ ہے اور اگر افراد پر حکم ہے تو پھر اس میں یا تو یہ بیان ہوگا کہ کل یا بعض افراد پر حکم ہے یا یہ بیان نہیں ہوگا اگر اس میں افراد کی مقدار بیان ہو تو اس کو محصورہ اور مصورہ کہتے ہیں اور جس میں افراد کی تعداد بیان نہ ہو ان کی مقدار بیان نہ ہو تو اس کو محملہ کہتے ہیں تو محصورہ جو ہے اس میں یہ ذکر ہوگا کہ یہ کلیہ ہے یا جوزیہ پھر یہ دو دو قسم پر ہے یا موجبہ ہوگا یا سالبہ تو محصورہ کی چار قسمیں آپ نے پڑھی تھیں بھئی محصورہ کلیہ موجیبہ اور محصورہ کلیہ سالبہ پھر محصورہ جزیہ موجیبہ اور محصورہ جزیہ سالبہ آپ نے چار قسمیں پڑھی تھیں بھئی تو اسی طرح یہ جو شرطیہ ہے اس میں بھی اس کی بھی تقسیم کرتے ہیں توجہ ہے جیسے حملیہ کی تقسیم کس کی طرف کی تھی شخصیہ تبعیہ محصورہ اور محملہ کی طرف اسی طرح یہ تقسیم قضیہ شرطیہ میں بھی کرتے ہیں کہ یہ جو قضیہ شرطیہ ہے یا یہ محصورہ ہوگا یا شخصیہ ہوگا یا محملہ ہوگا کیا ہوگا محملہ ہوگا تبعیہ یہاں نہیں بنتا بھئی اس لئے کیونکہ قضیہ تبعیہ وہ تھا جس میں کلیہ کی ماہیت پر حکم لگتا تھا تبجہ ہے کلیہ کی ماہیت پر حکم لگتا تھا اور یہاں تو کوئی کلی نہیں ہے بھئی یہاں تو ایک نسبت سے دوسری نسبت کے تحصال یا انفیصال کو بیان کیا جاتا ہے وہاں وہاں موضوع پر حکم لگتا تھا اور وہ موضوع جوزی بھی ہو سکتا تھا اور کلی بھی اور کلیہ کی صورت میں کلیہ کی ماہیت پر بھی حکم لگ سکتا تھا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں پہلی نسبت پر حکم لگایا جاتا ہے دوسری نسبت کا بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلی نسبت پر حکم لگایا جاتا ہے دوسری نسبت کا تو یہاں طبعیہ کا تصور نہیں ہو سکتا وہاں موضوع کیا ہوتا تھا کلی اور یہاں موضوع نسبت ہوتی ہے کلی اور جزی نہیں دیکھئے وہ ایک کتاب پر کہتے ہیں ثم الحکم فی الشرطیت انکان على جميع تقادیر المقدم فکلیت پھر حکم جو ہے شرطیہ میں انکان على جميع تقادیر المقدمی اگر وہ مقدم کے تمام احوال پر ہو تقادیر اس کا معنی کر لیں احوال بھئی کیا معنی کر لیں احوال پھر حکم جو ثم الحکم فی الشرطیتی پھر وہ جو حکم ہے شرطیہ میں انکان على جميع تقادیر المقدمی اگر وہ مقدم کے تمام احوال پر ہو فَكُلِّيَّتُن تُو کُلِّيَّا ہے اَوْ بَعْزِهَا یا بازِ احوال پر حازمی راجحِ تقادیر کو یا بازِ احوال پر حکم مطلقاً لیکن وہ بازِ احوال غیرِ معین ہوں مطلقاً کا کیا معنی؟ غیرِ معین ہوں یعنی معین نہ ہوں فَجُزْئِيَّتُن تُو جُزْئِيَّا ہے اَوْ مُعَيَّنًا یا بازِ معین احوال پر حکم ہو فَشَخْصِيَّتُن تُو قَضِيَا ہے شَخْصِيَا ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو یعنی یہ بیان نہ کیا جائے کہ تمام احوال پر حکم ہے یا باز پر حکم ہے تو پھر وہ محملہ ہے یعنی کلیت اور جزیت کو اگر بیان نہ کیا جائے جیسے قضیہ حملیہ میں تھا اگر سور ذکر ہوتا تھا تو وہ محصورہ ہوتا تھا پھر وہ کلیہ ہوتا تھا یا جزیت اور اگر حکم افراد پر ہی ہے لیکن سور ذکر نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے تھے محملہ کہ افراد کی مقدار نہیں بیان محمل ہے بھئی افراد کی مقدار یہ ذکر نہیں ہوتا کہ کل پر حکم ہے یا باز پر حکم ہے یہاں اسی طرح یہ قضیہ شرطیہ میں بھی اگر یہ بیان نہ کیا جائے کہ یہ حکم جو ہے مقدم کے تمام احوال پر ہے یا باز احوال پر ہے تو پھر اس کو محملہ کہتے ہیں توجہ ہے پھر سن لیں قضیہ شرطیہ کے اندر حکم جو ہے اگر مقدم کے تمام احوال پر لگایا جائے تو وہ کلیہ ہے کس پر حکم لگایا جائے کس میں قضیہ شرطیہ کس پر مقدم کے تمام احوال پر بھئی مقدم پر حکم لگا رہے ہیں اور کیا حکم ہے تعلی یہ تعلی کیا ہے یہی حکم ہے یہ محکومن بھی ہی ہے تو قضیہ شرطیہ میں حکم کس پر لگایا جاتا ہے مقدم پر تو اگر مقدم پر حکم لگایا جا رہا ہے اس کے تمام احوال پر تمام احوال کے اعتبار سے تو یہ کلیہ ہے جیسے مثال دیکھو سورج جب کبھی بھی تلو ہوگا تو دن ہوگا دیکھا سورج کے تلو ہونے کے تمام احوال پر حکم لگا دیا سورج جب بھی تلو ہوگا تو دن موجود ہوگا تو حکم کس پر لگایا جا رہا ہے تلو اے افتاب پر کس چیز کا وجود نہار کا توجہ ہے تو پہلی نسبت پر دوسری نسبت کا حکم لگایا جا رہا ہے اور تمام احوال پر لگایا جا رہا ہے کل مکانت شمس طالعہ تانسورج جب بھی تلو ہوگا فالنہار موجود ہون تو دن موجود ہوگا تو یہ کونسا ہوا شرطیہ محصورہ ہے اور محصورہ میں سے یہ کونسا ہے کلیہ محصورہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے نا اور جزیہ بھی وہاں پر قضیہ حملیہ میں حکم افراد پر ہوتا تھا کس پر حکم افراد پر ہوتا تھا محصورہ کے اندر یہاں پر بھی محصورہ جو ہے اس میں حکم کس پر ہے افراد پر لیکن یہ جو احوال ہیں یہ افراد کے درجے میں ہیں سورج کے نکلنے کے تمام احوال پر کیا حکم لگا دیا دن کے موجود ہونے کا تو گویا تمام افراد پر حکم لگا دی تو قضیہ شرطیہ میں یہ جو احوال ہوتے ہیں مقدم کے یہ کس کے درجے میں ہیں افراد کے درجے میں ہیں تو تمام احوال پر حکم لگا دیا تو گویا تمام افراد پر حکم لگا دیا تو یہاں پر احوال ہوں گے وہاں پر کیا تھے افراد اور یہاں کیا ہیں احوال ہیں تو یہ احوال انہی کے درجے میں ہیں تو تمام احوال پر حکم لگا دیا تو کل لیا اگر بعض پر حکم لگایا پھر وہ بعض احوال معین ہوں گے یا معین نہیں اگر معین نہیں تو وہ جوزیہ ہے اور اگر وہ معین ہیں تو وہ شخصیہ ہے شخصیہ ہے دیکھو مثالوں سے وضاحت ہوگی مثلا جیسے میں کہتا ہوں قَدْ يَكُونُ اِذَا كَانَ شَيْءُ حَوَانًا كَانَ انسانًا ادھر دیکھئے قَدْ يَكُونُ کَبھی کَبار اِذَا كَانَ شَيْءُ حَيْوَانًا جب کوئی چیز کیا ہوتی ہے حیوان ہوتی ہے تو وہ انسان ہوتی ہے دیکھو کبھی کبار بعض تقادیر پر یہ حکم لگایا گیا کہ بعض تقدیروں پر بعض احوال میں جب کوئی چیز حیوان ہوتی ہے تو وہ انسان ہوتی ہے تمام احوال پر حکم نہیں ہے تمام احوال پر حکم ہوتا تو کیا ہوتا کلیا یہ ہے بعض احوال پر بعض احوال کوئی ایک چیز جب حیوان ہوتی ہے تو وہ انسان ہوتی ہے تو یہ جزیہ ہے کیا ہے کیونکہ یہ بعض احوال ہیں اور وہ احوال بھی متعین نہیں ہیں بلکہ غیر متعین ہیں اور اگر وہ احوال متعین ہوں پھر یاد رکھو وہ شخصیہ بن جائے گا مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ شرعہ میں بھی یہی مثالیں ذکر کریں گے دیکھو حکم کس پر ہوتا ہے مقدم پر اگر مقدم کے تمام احوال پر حکم لگایا جائے تو وہ کلیہ اگر بعض غیر معین پر حکم لگایا جائے تو وہ جزیہ اور اگر بعض معین پر حکم لگایا جائے تو وہ شخصیہ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ محملہ بھئی دیکھئے مقدم کے بعض معین احوال پر حکم لگایا جائے تو وہ شخصیہ ہے جیسے دیکھو یہ آگے شرعہ میں مثال دی جا رہی ہے قولہو فشخصیتن مل گیا اس کے آگے مثال انہوں نے دیا اگر تو آج میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا اگر تو دیکھو آپ کے آنے پر اکرام کرنے کا حکم لگایا جا رہا ہے آپ آئیں گے تو آپ کا کیا کیا جائے گا اکرام لیکن کیا آپ کے ہر آنے پر اکرام کیا جائے گا یا ایک معین آج کے دن کا آنا مراد ہے دیکھا آج کے آج اگر آپ آئیں گے تو آپ کا اکرام کیا جائے گا تو یہ دیکھو مقدم کے بعض احوال پر حکم لگایا بعض مرتبہ آنا بعض مرتبہ مخاطب کے آنے پر کیا حکم لگایا گیا اس کا اکرام کیا جائے گا تو مخاطب کا آنا ایک ہے کہ اس کا آنا عام ہو جب بھی آئے گا اکرام کیا جائے گا کل ما جئتنی اکرام تکا تو جب بھی میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو یہ کیا تھا یہ تو کلیہ ہوتا لیکن یہاں کلیہ نہیں ہے تمام تحوال پر یہ حکم نہیں ہے بلکہ نہیں توجہ نہیں توجہ مثال پر نظر رکھیں این جئتنیل یوم فاکرام تکا اگر آج آپ میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کروں گا آپ کا اکرام تو ذرا اليوم کو ہٹا دیں یہ اگر یوں ہوتا کل ما جئتنی فاکرام تکا آپ جب بھی میرے پاس آئیں گے میں آپ کا اکرام کروں گا تو مقدم کے تمام احوال پر اکرام کرنے کا حکم لگا دیا جاتا تو یہ کلیہ ہوتا کیا ہوتا کلیہ لیکن کیا تمام احوال پر یہ حکم ہے نہیں بلکہ بعض پر حکم ہے اور وہ بعض بھی مقتعین ہیں آج کی دن آپ آئیں گے تو میں آپ کا کیا کروں گا اکرام کروں گا تو بعض احوال پر حکم لگایا اور وہ بھی کیا ہیں معین ہیں تو لہٰذا یہ یہ کیا ہے شخصیہ ہے یعنی مقدم کے بعض معین احوال پر حکم لگا دیا اکرام کرنے کا اور اگر کل ما ہوتا تو پھر تمام احوال پر حکم ہوتا کلیہ بن جاتا اور اگر یہ اليوم کو ذرا ہٹا دیں ان جئتنی اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا اب نہیں یہ بیان کہ ہمیشہ آئیں گے تو اکرام کروں گا یا کبھی کبار آئیں گے تو اکرام کروں گا لہذا یہ محملہ بن گیا توجہ ہے جب بھی آپ آئیں گے میں کیا کروں گا آپ کا اکرام کروں گا تو یہ کیا بن گیا کلیہ بن گیا مقدم کے تمام احوال پر اکرام کا حکم لگا دیا گیا اور اگر اليوم کی قید لگا دیں آج کے دن اگر آپ آئیں گے یا پرسوں آئیں گے یا ترسوں آئیں گے کوئی معین بیان کر دیا تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا تو دیکھو مقدم کے بعضیں معین احوال پر حکم لگایا جا رہا ہے اکرام کرنے کا تو یہ کونسا ہوا شخصیہ ہوا اور اگر کل ماہ کو بھی ذکر نہ کیا جائے اور آج کے دن یا کل کے دن کو بھی ذکر نہ کیا جائے صرف اتنا کہا جائے اگر آپ آئیں گے تو میں کیا کروں گا آپ کا تو میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھو ہمیشہ آنے کا بھی ذکر نہیں اور کبھی کبار آنے کا ذکر بھی نہیں ہے تو یہ محملہ بن جائے گا آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا یہ نہیں بیان کہ ہمیشہ کریں گے یا کبھی کبار کریں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ پیچھے جو تھا قَدْ يَكُونُ اِذَا كَانَ شَيْءُ حَيْوَانًا كَانَ انسانًا وہاں بقیدہ کبھی کبار کا ذکر تھا قَدْ يَكُونُ کبھی کبار اِذَا كَانَ شَيْءُ حَيْوَانًا جب کوئی چیز حیوان ہوتی ہے كَانَ انسانًا تو وہ انسان ہوتی ہے مجھے بتائیے کوئی چیز جب بھی حیوان ہو تو اس کا انسان ہونا ضروری ہے نہیں کبھی انسان ہوگا کبھی کوئی دوسرا حیوان ہوگا تو یہی تو وہ بیان کر رہے ہیں کبھی کوئی چیز جب حیوان ہوتی ہے تو وہ انسان بھی ہوتی ہے کبھی کا بار دیکھا بعض احوال پر مقدم کے حکم لگایا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح پھر دیکھئے اوپر ترجمہ مطن کا کہتے ہیں سم الحکم فی شرطیت ان کان علا جمیع تقادیر المقدم فکلیت پھر حکم جو ہے شرطیہ میں اگر مقدم کے تمام احوال پر ہو تو وہ کلیہ ہے او بعضیہ یا مقدم کے بعض تقادیر پر میں نے بتلایا یہ حاضر امیر کس کو راجے تقادیر کو بعض تقادیر یعنی مقدم کے بعض احوال پر حکم ہو مطلقا اور وہ بعض بھی کیا ہوں مطلق ہوں معین نہ ہوں فجزئیتن تو وہ جزئیہ ہے او معینا یا وہ بعض احوال جو ہیں معین ہوں گے فشخصیتن تو وہ قضیہ شرطیہ شخصیہ ہے وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو فمحملتن تو وہ محملہ ہے بھئی آئیے اب شرعہ میں بھئی کہتے ہیں قَوْلُهُ سُمَّ الْحُکْمُ الْا آخِرِهِ کہتے ہیں کَمَا أَنَّ الْحَمْلِيَةَ تَنْقَسِمُ الْا مَحْصُورَةٍ وَمُحْمَلَةٍ وَشَخْصِيَةٍ وَطَبْعِيَةٍ قَذَلِكَ شَرْطِيَةُ اَعْزَن کہتے ہیں جس طرح حملیہ تقسیم ہوتا ہے محصورہ محملہ شخصیہ اور طبعیہ کی طرح قَذَلِكَ شَرْطِيَةُ اَعْزَن اسی طرح شرطیہ بھی ہے سواء انکانت متصلتن او منفصلتن برابر ہے کہ چاہے وہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو تَنْقَسِمُ الْمَحْصُورَةِ الْقُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالْمُحْمَلَةِ وَالشَّخْصِيَةِ تو قضیہ شرطیہ برابر ہے کہ چاہے وہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو وہ تقسیم ہوتا ہے محصورہ کلیہ اور محصورہ جزیہ کی طرف وَالْمُحْمَلَةِ اور مُحْمَلَةِ کی طرف وَالشَّخْصِيَةِ اور شخصیہ کی طرف سوال پیدا ہوتا ہے بھئے تبعیہ کو تو ذکری نہیں کیا تو کہتے ہیں وَلَا يُعْقَلُ تَبْعِيَّةُ هَا هُنَا اور یہاں تعاقل نہیں ہو سکتا تبعیہ کا یعنی اس کا یہاں تصور نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا تصور کیونکہ اس میں کلیہ کے ماہیت پر حکم لگتا تھا اور یہاں کلیہ نہیں ہے بلکہ یہاں نسبت پر حکم لگ رہا ہے قَوْلُهُ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِ مقدم کی تقدیروں پر مقدم کے احوال پر یعنی تمام احوال پر حکم ہوگا کس طرح کہتے ہیں قَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول ہے قُلَّمَا قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ سورة جب بھی تلو ہوگا تو دین موجود ہوگا قَوْلُهُ فَقُلِّيَّةٌ مَاتِن کا قول قُلِّيَّا بھئی کہتے ہیں وَسُورُ حَافِ الْمُتَّصِلِتِ اب سور بیان کرنے لگے ہیں کہ بھئی کس چیز سے ہمیں پتا چلے گا کہ تمام افراد پر حکم ہے یا بعض پر حکم ہے تو موجبہ قُلِّيَہ کا سور کیا ہے اور موجبہ جُزِيَّا کا سور کیا ہے سالبہ قُلِّيَّا کا سور کیا ہے اور سالبہ جُزِيَّا کا سور کیا ہے مُدفصلہ میں کیا ہے اور مُتَّصِلہ میں کیا ہے وہ ساری تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَسُورُ حَافِ الْمُتَّصِلَتِ الْمُوْجِبَتِ کہتے ہیں سور جو ہے کلیہ کا متصلہ موجبہ میں کلیہ اور مہمہ اور مطا یہ تین ہیں بھئی اور جو ان کے معنی میں ہو جو ان کے معنی میں ہو چاہے اس زبان میں ہو چاہے اور زبانوں میں وفی المنفصلہ اور منفصلہ کے اندر جو سور ہوگا موجبہ میں دائیماً وابدن دائیماً اور ابدن ہوگا ونحوہما اور ان جیسا اللہ اسبعی متصلہ میں کلیہ ما مہمہ اور مطا آجائے اور منفصلہ میں دائیماً اور ابدن آئے گا یہ کس میں ہے موجبہ میں ہے اور باقی سالبہ تو مطلقاً یعنی چاہے متصلہ ہویا منفصلہ اس کا سور لئیسا البتتا ہے لئیسا البتتا متصلہ سالبہ کیلئے بھی آئے گا اور منفصلہ سالبہ کیلئے بھی آئے گا اور نیز یہ بھی یاد رکھنا موجبہ کے سور پر لئیسا بھی داخل کر دیتے ہیں لئیسا توجہ ہے ادھر دیکھئے متصلہ ہو یا منفصلہ ان کا سالبہ کا سور کیا ہے لئیسا البتتا اور ان کے موجبہ کے سور کیا کیا ہیں متصلہ کے موجبہ کلیا موجبہ کلیا کیا کیا ہے کلما مہما اور مطا اور منفصلہ کیا موجبہ کا سور کیا ہے دائمن اور آبادان توجہ ہے تو معلوم ہو موجبہ کے دونوں کے سور الگ الگ ہیں سالبہ کا دونوں کا ایک ہی سور کیا لیسا البتہ تھا ہاں انہی کے موجبہ کے جو سور ہیں ان کے ساتھ لیسا لگا کر سالبہ کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں متصلہ موجبہ کلیہ اس کا سور کیا کیا تھا کلما مہما اور مطا انہی کے ساتھ لیسا جوڑ دو لیسا کلما لیسا مہما لیسا متا تو یہ سالبہ کلیہ کا سور بن جائے گا سالبہ کلیہ متصلہ سالبہ کلیہ متصلہ اور منفصلہ موجبہ کا سور کیا تھا کلیہ کا دائمان اور ابدا ہمیشہ دائمان کا معنی بھی ہمیشہ ابدا کا معنی بھی ہمیشہ اسی کے ساتھ لیسا لگا دیں لیسا دائمان لیسا ابدا تو یہ منفصلہ سالبہ کا سور بن جائے گا منفصلہ سالبہ کلیہ منفصلہ صالبہ کلیہ یہ کلیہ کے سور بیان ہو رہے ہیں جوزیہ کے بھی آگے آئیں گے تقریر سمجھ میں آگئی قولوہا او بازیہا مطلقا ایبازا غیر معینین باز مطلق کا کیا معنی میں نے مطلق کا ترجمہ کیا کروایا غیر معین دیکھو آگے انہوں نے مطلق میں بھی او معینن کیا کر بتلا دیا تھا کہ مطلق کا کیا ترجمہ ہے غیر معین کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے نا کہ وہ بازی تقادیر مطلق ہوں گی یا معین ہوں گی کیا ہوں گی مطلقا او معینن معلوم ہوا یہ مطلق کس کے مقابلے میں ہے معین کے مقابلے میں معلوم ہوا اس سے غیر معین مراد ہے وہ ہی بیان کر رہے ہیں ایبازا غیر معینین یعنی بازی غیر معین تقدیروں پر کا قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول قد یکونو اذا کان الشیعو حیوانا کان انسانا کبھی کبار جب کوئی چیز حیوان ہوتی ہے تو وہ انسان ہوتی ہے دیکھا قد یکونو آیا قولو فجزئیتن تو ماتن کا قول فجزئیہ وصوروہا فی الموجبتی متصلتن کانت او منفصلتن قد یکونو اور یہ جزئیہ کا سور موجبہ میں چاہے متصلہ ہو قضیہ شرطیہ یا منفصلہ ادھر دیکھئے کلیہ کے سور بیان ہو گئے کلیہ متصلہ ہو یا منفصلہ موجبہ ہو یا سالبہ دونوں بیان ہو گئے اب جزئیہ کے سور کیا ہوں گے جزئیہ بھی تو یا متصلہ ہو گا یا منفصلہ موجبہ ہو گا یا سالبہ اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وصورو متصلہ تن کانت او منفصلہ تن چاہے وہ متصلہ ہو چاہے یا منفصلہ قد یکونو وہ کیا ہے قد یکونو قد یکونو کو معنی ہے کبھی کبھار اور نفی ہے نہیں تو یہ موجبہ جزیہ کے لئے آئے گا چاہے متصلہ ہو چاہے سالبہ وَفِسَالِبَةِ كَذَالِكَ اور سالبہ میں كَذَالِكَ اسی طرح کیا معنی اسی طرح یعنی چاہے متصلہ ہو چاہے منفصلہ وہ جو ہے قَدْ لَا يَكُونُو وہ کیا ہے قَدْ لَا يَكُونُو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ادھر دیکھئے متصلہ اور منفصلہ موجبہ جزیہ کا سور کیا ہے قَدْ يَكُونُو موجبہ موجبہ ہو اور جزیہ ہو پھر چاہے متصلہ ہو چاہے منفصلہ اس کا سور کیا ہے قَدْ يَكُونُو قَدْ يَكُونُو کا کیا ترجمہ کبھی کبھی یا کبھی کبھار اور جو ان کا سالبہ کا سور کیا ہے سالبہ جزیہ چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ وہ ہے قَدْ لَا يَكُونُو قَدْ لَا يَكُونُو آگے دیکھیں قولوہو فشخصیتن کا قولی کا جیسے آپ کا یہ قول این جئتنیل یوم فاکرمتو کا اگر آج آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھو مقدم کے بعض معین احوال پر اکرام کا حکم لگایا جا رہا ہے تو یہ کونسا قضیہ ہوا شخصیہ ہوا قولوہو وئلہ قولوہو مطن میں آیا تھا وئلہ فمحملتن میں نے آپ کو بتلایا تھا اللہ سے پہلے واؤ آجائے تو دراصل یہ مرکب ہوتا ہے کس سے ان اور لا سے وہی بیان کرنے لگیں دیکھو کہتے ہیں وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ عَلَى جَمِعِ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِي وَلَا عَلَى بَعْزِهَا اور اگر حکم نہ ہو مقدم کی تمام تقدیروں پر وَلَا عَلَى بَعْزِهَا اور نا بَعْزِ پر کہ سکوت کیا جائے خاموشی اختیار کی جائے کلیت اور بازیت کو بیان کرنے سے کلیت اور جزیت کو بیان کرنے سے خاموشی اختیار کی جائے مطلقاً چاہے مطلقاً یعنی چاہے معین ہو یا معین نہ ہو فَمُحْمَلَةٌ تو وہ کیا ہے مطلقاً وہاں مطلقاً اور معنی میں تھا یہاں مطلقاً آیا یہ اور معنی میں ہے وہاں مطلقاً کس کے مقابلے میں تھا معین لہٰذا وہ مطلق و معنی غیر معین کے تھا قوله وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِیرِ الْمُقَدَّمِ وَلَا عَلَى بَعْزِهَا اور اگر قضیے کے اندر حکم نہ ہو عَلَى جَمِيعِ تَقَادِیرِ الْمُقَدَّمِ نہ تو مقدم کی تمام تقدیروں پر تمام احوال پر وَلَا عَلَى بَعْزِهَا اور نہ اس کے بعض احوال پر تو آگے آ رہا ہے فَمُحْمَلَةٌ تو وہ کیا ہوگا محملا ہوگا توجہ ہے کہ اگر حکم قضیے کے اندر حکم مقدم کے تمام احوال پر یا بعض احوال پر نہ ہو فَمُحْمَلَةٌ تو پھر وہ کیا ہوگا محملا ہوگا اور آگے بِأَنْ يُسْكَتَ عَنْ بَيَانِ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْزِيَّةِ مُطْلَقًا یہ صورت بتلا رہے ہیں کہ تمام احوال یا بعض احوال پر حکم نہ ہو کس طرح کہتے ہیں بِأَنْ يُسْكَتَ عَنْ بَيَانِ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْزِيَّةِ مُطْلَقًا بَأِنْ صورت کے سکوت اختیار کیا جائے یعنی خاموشی اختیار کی جائے عن بیان الْكُلِّيَّةِ کُلِّ ہونے سے خاموشی اختیار کی جائے وَالْبَعْزِيَّةِ اور بَعْزِيَّةِ یعنی تمام احوال کے بیان سے یا بعض احوال کے بیان سے سکوت اختیار کر لیا جائے خاموشی اختیار کر لی جائے یعنی یہ نہ بیان کیا جائے کہ یہ حکم مقدم کے تمام احوال پر ہے یا بعض احوال پر ہے مُطْلَقًا یہ مُطْلَقًا یاد رکھو یہ اس کا تعلق بعضیت سے ہے کیونکہ اوپر انہوں نے آپ کو مطن میں بتلایا تھا اَوْ بَعْزِيهَا مُطْلَقًا فَجُزْئِيَّةٌ اَوْ مُعَيَّنًا فَشَخْصِيَّةٌ یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا مُطْلَقًا کا کیا معنی ہے غیر معین کیا معنی ہے بھئے دیکھئے نا کہ حکم لگایا جا رہا ہے اَوْ بَعْزِيهَا کس پر مقدم کے بعض احوال پر وہ بعض احوال جو ہیں کبھی تو معین ہوں گے تو وہ شخصیہ ہے دیکھو اس میں معین کی قید ہے وہ بعض احوال کیا ہوں گے معین ہوں گے تو وہ شخصیہ ہے اور وہ بعض اگر متلق ہوں یعنی اس میں معین کی قید نہ ہو متلق اسی کو کہتے ہیں نا جس میں قید نہ ہو اور یہاں متلقا کس کے مقابلے میں آ رہا ہے معین آگے آ رہا ہے اَوْ مُعَيَّنًا تو یہ معین کے مقابلے میں ہے معلوم ہوا ادھر دیکھئے اگر حکم کس پر ہے مقدم کے بعض احوال پر تو وہ احوال معین ہوں گے یا معینہ نہیں ہوں گے اگر وہ معین ہیں تو وہ شخصیہ ہے اور اگر وہ متلق ہیں یعنی اس میں معین کی قید نہیں ہیں متلق ہیں تو جب معین کی قید نہیں ہے تو پھر کیا ترجمہ ہو گیا متلق کا یعنی غیر معین کیا ہو گیا اس لئے ہم نے متلق کا ترجمہ غیر معین کے کیا تھا کہ وہ بعض احوال جو ہیں جن پر حکم لگایا گیا ہے متلقا یا تو وہ متلق ہوں گے یعنی غیر معین ہوں گے فجزئیتن تو وہ جزئیہ ہے اور معینن یا وہ احوال معین ہوں گے فشخصیتن تو وہ شخصیہ ہے تو یہ جو نیچی آیا نا والبعزیتی متلقا یہ اس متلقا سے الگ ہے اوپر متلقا کا کیا مانا کیا تھا غیر معین کیونکہ وہ معین کے مقابلے میں آیا تھا اور یہاں متلقا متلقا کا مانا ہے جس میں کوئی قید نہ ہو جس میں کوئی قید نہ ہو اور یہ متلقا کا تعلق یہ جو والبعزیت آیا نا اس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے اوپر کیا بتایا گیا تھا متن میں کہ قضیہ شرطیہ میں یا تو حکم ہوگا مقدم کے تمام احوال پر یا بعض احوال پر اور پھر وہ بعض یا وہ متلق ہوں گے یا معین ہوں گے بات سمجھ میں آرہی ہے تو وہ بعض متلق بھی ہو سکتے ہیں یعنی غیر معین بھی ہو سکتے ہیں اور معین بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر جو بازیت کے ساتھ متلقا آیا اس کا معنی ہے وہ بعض متلق ہوں نہ تو اس میں معین کی قید ہو اور نہ غیر معین توجہ ہے دو صورتیں بن گئے کہ قضیہ شرطیہ میں یا تو حکم ہوگا مقدم کے تمام احوال پر یا بعض پر چاہے وہ معین ہو یا غیر معین اس سے قطع نظر بات سمجھ میں آگئے تو یہ متلقن کا تعلق بازیت سے ہے کہ وہ بعض متلق ہوں یعنی نہ ان میں معین کی قید ہو اور نہ غیر معین اب دیکھو ترجمہ پیچھے دیکھئے ایوائن لم یکن الحکم دیر المقدمی ولا علا بازیہ اور اگر حکم نہ لگایا جائے مقدم کے تمام احوال پر ولا علا بازیہ اور نہ اس کے بعض احوال پر حکم لگایا جائے کس طرح بی ان یسکت عن بیان الکلیتی کے بائی صورت کے خاموشی اختیار کی جائے عن بیان الکلیتی ان احوال کے کلی ہونے سے والبعضیتی متلقن اور بعضیت سے بھی متلقن خاموشی اختیار کی جائے یعنی نہ معین کو بیان کیا جائے نہ غیر معین کو فمحملتن تو پھر وہ کیا ہے محملہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ متلقن کا تعلق کس سے ہے والبعضیت یہ بعضیت سے ہے کہ وہ بعض متلق ہونے چاہیے یعنی اس میں معین کی قید ہو اور نہ غیر معین تو دونوں سے خاموشی اختیار کی جائے کلیت کے بیان سے بھی خاموشی اختیار کی جائے اور بعضیت سے بھی متلقن خاموشی اختیار کی جائے تو اس صورت میں پھر وہ محملہ ہوگا بات سمجھ میں آگئی جیسے کوئی شئ انسان ہو تو وہ حیوان ہوتی ہے جب کوئی شئ انسان ہو تو وہ حیوان ہوتی ہے اب یہ نہیں بیان کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے یہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے بس صرف یہ کہا جب کوئی شئ حیوان ہوتی ہے تو وہ انسان ہوتی ہے تو یہ محملہ ہے اور یہ محملہ کے سور یاد رکھنا ان ایزا اور لاؤ ہیں بھئی ان ایزا اور لاؤ بھئی بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہ شرطیہ میں جو حکم لگایا جا رہا ہے اگر وہ مقدم کے تمام احوال پر ہو تو وہ محصورہ کل لیا ہے اور اگر اس کے بازے غیر معین احوال پر ہو تو وہ محصورہ جوزیہ توجہ ہے تو وہ محصورہ کل لیا اور جوزیہ کی مثالیں لکھ لیں کیونکہ قضیہ شرطیہ یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ پھر یا مجیبہ ہوگا یا سالبہ پھر کل لیا ہوگا یا جوزیہ ہوگا تو یہ چھے قسمیں بن جاتی ہیں بھئی وہ چھے قسمیں آپ لکھ لیں یہ محصورہ کی قسمیں ہیں اوپر لکھ لیں قضیہ شرطیہ محصورہ کی اقسام قضیہ شرطیہ محصورہ کی اقسام آگے لکھیں بھئی مجیبہ کل لیا مجیبہ کل لیا مجیبہ کل لیا یہ مجیبہ کل لیا متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی لہٰذا اس سے نچلی سطر میں اب لکھیں متصلہ اور اس کے آگے دو نقطے لگا دیں کہ آگے تفصیل آ رہی ہے متصلہ کی مثال آ رہی آگے متصلہ کیا مثال کل لما کانت شمس طالعتن فالنہار موجود کل لما کانت شمس طالعتن کل لما کانت شمس طالعتن فالنہار موجود یہ کس کی مثال ہے متصلہ اور یہ کیا ہے موجبہ ہے لیسا البتتا کہیں آیا نہیں اور کل لیا ہے کل لما توجہ ہے تو یہ موجبہ کل لیا ہے اور متصلہ اسی کے نیچے سطر میں لکھ لیں منفصلہ اور اس کے آگے بھی دو نقطے لگا دیں یہ منفصلہ کی مثال آگے کونسا منفصلہ ہے موجبہ کل لیا آگے لکھئے دائیمن امہ انتقون شمس طالعتن دائیمن امہ انتقون شمس طالعتن او لا یقون نہار موجودن دیکھئے منفصلہ موجبہ کل لیا کا سور کیا بتایا تھا دائیمن اور ابدا دیکھو یہاں دائیمن آگیا اور یہ موجبہ کل لیا ہے ترجمہ کیا ہے ہمیشہ یا تو سورج طلوع ہوگا یا دن موجود نہیں ہوگا دونوں ان میں انفصال ہے سورج کا طلوع ہونا اور دن کا نہ ہونا دن سورج ہو تو دن ہوتا یا نہیں ہوتا ہوتا ہے تو سورج دن دن ہوتا ہے منافعات نہیں ذکر کر رہے دن کے نہ ہوتا ہے سورج ہے یا دن نہیں ہے دو چیزوں میں سے ایک ہے سورج ہے یا دن نہیں ہے دن نہیں ہے معلوم سورج نہیں اور اگر سورج ہے تو پھر دن کا نہ ہونا یہ منتفی ہے بلکہ دن کا ہونا پایا جائے گا تو ان دونوں میں منافعات ہے بات سمجھ میں آگئی آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ اس کے نیچے لکھ لیں متصلہ بھئی متصلہ کی مثال کیونکہ متصلہ بھی ہو سکتا لیس البتتا اذا کانت شمس طالعتا اذا کانت شمس طالعتا فاللیل موجود ایسا نہیں ہے کہ جب سورج تلو ہو تو رات موجود ہو ایسا نہیں ہے نیچے منفصلہ کی مثال لکھیں منفصلہ لکھیں سالبہ کلیہ کی مثال منفصلہ لئیس البتتا لئیس البتتا امہ ان تکون شمس طالعتا امہ ان تکون شمس طالعتا و امہ ان یکون نہار موجودا لکھ لیا لئیسا البتتا امہ ان تکون شمس طالعتا و امہ ان یکون نہار موجودا دیکھئے لئیسا البتتا آیت دونوں میں اور لئیسا البتتا کس کا سور ہے سالبہ کلیہ کا چاہے منتصلہ ہو چاہے منفصلہ اور کیا بات ہوئی اس میں یہ منفصلہ میں ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج طلوع ہوگا یا دن ہوگا یا تو سورج ہوگا یا دن ہوگا ایسا نہیں ہے یعنی ان دونوں میں منافعات نہیں ہے کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو بلکہ دونوں ہوں گے یہ آو کس لئے آتا ہے انفصال کے لیے تو ان دونوں میں آو آیا یا تو سورج ہوگا یا دن ہوگا یا تو سورج ہوگا یا دن ہوگا مجھے بتاؤ ان میں انفصال ہے درمیان میں تو آو آیا درمیان میں کیا آیا اور آو کس لیے آتا ہے انفصال کے لیے مجھے بتایئے طلوع افتاب اور دن کے موجود ہونے انفصال ہے نہیں ہے اس لئے تو لئی سالبتتا شروع میں لیا ہے کہ ان میں انفصال نہیں ہے آگے لکھئے موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ اور یہ موجبہ جزیہ پھر دو قسم پر ہو سکتا ہے متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ تو پہلے متصلہ کی مثال لکھیں قَدْ يَكُونُ اِذَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً قَدْ يَكُونُ اِذَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً قَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا قَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا قَدْ يَكُونُ اِذَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً قَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا لکھ لیا جی کیا بیان ہو رہا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب سورش طلو ہو تو دن موجود ہوتا ہے توجہ ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے قَدْ يَكُونُ آیا نَا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سورش طلو ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے آپ یہ نہ کہیں سو کہ سورش تو جب بھی ہوتا ہے دن ضرور ہوتا ہے اور یہاں تو کبھی کبھی کی بات ہو رہی ہے بھئی میں نے تو صرف کبھی کی بات کی ہے کبھی جب سورش طلو ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے باقی دنوں میں میں نے کوئی نفی تو نہیں کی میں تو ان کے بارے میں خاموش ہوں اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ کلیہ کے زمن میں جزیہ بھی پایا جاتا ہے کلیہ کے زمن میں ہمیشہ سورج جب بھی نکلے گا تو دن ہوگا تو معلوم ہو کبھی کبھی بھی سورج نکلے گا تو دن ہوگا بات سمجھ میں آگئے کبھی سورج نکلے گا تو لہذا کلیہ کے زمن میں کیا ہوتا ہے جزیہ تو اس میں یہ بیان ہوا کبھی سورج نکلتا ہے تو دن بھی ہوتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ دن تو ہمیشہ ہوتا ہے بھائی میں نے باقی دنوں کی بات ہی نہیں کی میں نے تو صرف اتنا کہا کبھی سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے اور مجھے بتائیے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے صحیح ہے باقی دنوں میں سورج نکلے تو دن ہو یا دن نہ ہو اس میں دونوں احتمال ہیں میں نے ان کو ذکر ہی نہیں کیا میں نے صرف بعض دنوں کو ذکر کیا کہ بعض دینوں میں جب سورج نکلتا ہے تو دین ہوتا ہے اور یہ بات صحیح ہے تو دیکھو یہ قد یکونو آیا بھائی سور بھائی مجیبہ جزیہ کا یہ تھی متصلہ کی منصال آگے منفصلہ کی لکھیں منفصلہ قد یکونو قد یکونو امہ ان تکون الشمس طالعتا امہ ان تکون الشمس طالعتا او یکون اللیل موجودا او یکون اللیل موجودا قد یکونو امہ ان تکون الشمس طالعتا او یکون اللیل موجودا قد یکونو کبھی کبار یا تو سورج طلوع ہوتا ہے یا رات موجود ہوتی ہے دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے یا سورج ہوتا ہے یا رات جب رات ہو تو سورج نہیں اور جب سورج ہو تو رات نہیں کبھی کبار آپ کہیں گے تو ہمیشہ یہ ایسا ہوتا ہے بھئی میں نے تو کبھی کی بات کی ہے باقی دنوں کے بارے میں میں نے نفی نہیں کی ان کے بارے میں میں خاموش ہوں آگے لکھئے بھئی اب کس کی مثال ہے موجیبہ جوزیہ کی دونوں مثالیں لکھ لیں آگے لکھئے بھئی سالبہ جوزیہ سالبہ جوزیہ اور پہلی مثال لکھیں متوصلہ کی قد لا یکون قد لا یکون ازا کانتی شمس طالعتا ازا کانتی شمس طالعتا کان اللیل موجودا دیکھو قد لا یکون آیا سالبہ جوزیہ کا سورہ انہوں نے بیان کیا تھا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب سورج تلو ہو تو رات موجود ہو تو میں نے باز دنوں کا ذکر کیا باقی دنوں میں باقی دنوں کے بارے میں میں نے خاموشی اختیار کی ان جس میں دونوں احتمال ہیں آگے منفصلہ کی بھی مثال لکھئے قد لا یکون قد لا یکون اما ان تکون الشمس طالعتا قد لا یکون اما ان تکون الشمس طالعتا و اما ان یکون النہار موجودا و اما ان یکون النہار موجودا قد لا یکون اما ان تکون الشمس طالعتا و اما ان یکون النہار موجودا کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا کہ یا تو سورج تلو ہو یا دن موجود ہو یعنی ان میں انفصال ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا باقی ہمیشہ ہوتا یا نہیں اس کے بارے میں میں خاموش ہوں کبھی میں نے ذکر کیا ہے کہ کبھی ان میں انفصال نہیں ہوتا دونوں میں سے ایک ہو ایسا نہیں ہوتا بلکہ دونوں ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ دیکھو یہ قضیہ شرطیہ محصورہ کی آٹھ مثالیں آپ نے لکھ لیں موجبہ کلیہ وہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ پھر سالبہ کلیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ پھر موجبہ جزیہ متصلہ اور منفصلہ اور پھر سالبہ جزیہ متصلہ اور منفصلہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اچھا آگے دیکھئے مطن دیکھئے بھئے کہتے ہیں وَطَرَفَ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْأَصْلِ قَضِيَّتَانِ حَمْلِيَّتَانِ اَوْ مُتَّصِلَتَانِ اَوْ مُنْفَصِلَتَانِ اَوْ مُخْتَلِفَتَانِ بزیادتی عداتی لاتصال والانفصال عنی تمام بزیادتی عداتی لاتصال میری کتاب میں یہاں عدات کا لفظ نہیں ہے بزیادتی لاتصال ہے یہاں عدات کا لفظ ہونا چاہیے بزیادتی عداتی لاتصال والانفصال مطن دیکھ رہے ہیں بھئی اِلَّا أَنَّهُمَا خَرَجَتَا بِزیادتی عداتی لاتصال والانفصال عنی تمامی تو یہ زیادت کے بعد اتصال سے پہلے عدات کا لفظ ہونا چاہیے بھئی دیکھئے یہاں یہ بیان کریں گے کہ جو قضیہ شرطیہ ہے اس میں دون نسبتوں میں اتصال اور انفصال ہوتا ہے تو دون نسبتیں ہوں گی اس کے اندر اور نسبت کس کے اندر ہوتی ہے قضیہ کے اندر یعنی حاصل یہ کہ یہ جو شرطیہ ہوتا ہے اس میں دراصل دو قضیہ ہوتے ہیں اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودُنُ دیکھو ایک ہے طلوع شمس کا ذکر وہ الگ قضیہ اور وجود نہار کا ذکر وہ الگ قضیہ ہے تو یہ دو قضیہ تھے اداتِ اتصال اور انفصال نے آ کر ان کو جوڑ دیا اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً ذرا ادات کو ہٹا دو اَشْمْسُ طَالِعَةٌ اَشْمْسُ دیکھا یہ ایک قضیہ ہے سورج طلوع ہے اور اگلا کیا ہے فَنَّهَارُ فَا کو ذرا ہٹا دو اَنَّهَارُ مَوْجُودُنُ دین موجود ہے تو دیکھو دو قضیہ ہیں تو دیکھو اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودُنُ یہ اِنْ قَانَةِ نے کیا کر دیا دو قضیہوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا اصل میں یہ کتنے تھے دو قضیہ اَشْمْسُ طَالِعَةٌ سورج طلوع ہے یہ الگ قضیہ تھا اَنَّهَارُ مَوْجُودُنُ دین موجود ہے یہ الگ قضیہ تھا پھر اِن نے داخل ہو کر دونوں کو جوڑ دیا اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً اگر سورج طلوع ہے پہلے کیا تھا اَشْمْسُ طَالِعَةٌ سورج طلوع ہے بات پوری تھی لیکن اب اِن آگیا عداتِ اتصال آگیا عداتِ اِنْ قُلَّمَا مَهْمَا وغیرہ یہ کس لیے آتے ہیں اتصال کے لیے آتے ہیں شرطیہ متصلہ میں آتے ہیں اور انفصال کے لیے اِمَّا اور آو آتا ہے کیا آتا ہے تو یہ جو عداتِ اتصال اور انفصال ہیں یہ ان کو تام ہونے سے نکال دیتے ہیں پہلے کیا تھا اَشْمْسُ طَالِعَةٌ دیکھو بات پوری ہے بات پوری ہے لیکن اب اِن جوڑے ہیں دیکھیں بات پوری نہیں ہوگی اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً اگر سورج طلوع ہے اب بات پوری نہیں اگر سورج طلوع ہے کوئی آپ کا ساتھی دس لفعہ بھی آپ کو کہے آپ کہیں گے بات تو پوری کریں اگر سورج طلوع ہے تو کیا ہے آگے اگر وہ صرف یہ کہے اَشْمْسُ طَالِعَةٌ سورج طلوع ہے تو بات پوری ہے کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا بات سمجھ میں آجائے گی ہر ایک کو یہ کیا بتلانا چاہتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے لیکن اگر وہ یہی اسی کے ساتھ عداتِ تِسَالِ انفصال کو جوڑ دے اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً اگر سورج طلوع ہے اور اس پر خاموش ہو جائے تو آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں تو دیکھو یہ جو قضیہ شرطیہ جو ہے مچہ متصلہ ہو یا منفصلہ یہ دو قضیہ ہوتے ہیں اور عداتِ اتِسَالِ آکر ان کو ایک بنا دیتے ہیں جب عداتِ اتِسَالِ داخل ہو گئے اب ایک پر بات پوری نہیں ہوگی بلکہ دوسرے کو بھی ساتھ جوڑنا پڑے گا اس سے پہلے ایک پر ہی بات پوری تھی منفصلہ میں دیکھ لیں یہ عدد یا جو جفت ہے یا تاق یہ دراصل دو قضیہ تھے امہ اور آؤ نے آ کر دو کو ملا کر ایک بنا دیا گوئے یہ قضیہ ایک یوں تھا یہ عدد زوج ہے اور دوسرا تھا یہ عدد کیا ہے فرد ہے تو دو الگ تھے الگ الگ قضیہ تھے پھر امہ اور آؤ نے آ کر جوڑ کر ان کو ایک منفصلہ بنا دیا حادل عدد امہ زوجن آؤ فردن دیکھا تو قضیہ شرطیہ چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ ہو یہ در حقیقت کتنے قضیہ ہیں دو ہیں جن کو عدات اتِسال نے جوڑ کر ایک بنا دیا عدات اتِسال جب آگئے اب بات پوری نہیں اب بات پوری جیسے متصلہ میں تو میں نے بیان کر دیا الشمس طالعتن بات پوری ہے لیکن انکانتی شمس طالعتن اگر سورج طلوع ہے اب بات پوری نہیں عدات اتِسال نے کیا کیا اس کو پورا ہونے سے نکال دیا اب یہ پورا نہیں پہلے یہ مرکب تام تھا اب کیا بن گیا مرکب ناقص بن گیا منفصلہ میں دیکھ لیں حادل عدد زوجن بات پوری ہے حادل عدد فردن بات پوری ہے دیکھو امہ لاؤنگا بات ادھوری ہو جائے گی حادل عددو امہ فردن یہ عدد یا تو فرد ہے آپ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے ساتھی کہے گئے بات تو پوری کریں یہ تو بات پوری نہیں کیا آپ نے تو یہ امہ نے کیا کیا اس کو پورا ہونے سے آ کر نکال دیا پہلے بات پوری تھی تو حاصل ایک کلام کیا کہ قضیہ شرطی ہے چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ وہ کتنے قضیوں سے مرکب ہے دراصل دو لیکن عدات اتِسال نے آ کر کیا بنا دیا ایک بنا دیا اب یہ ایک ہی ہیں ہاں عدات کو ہٹاؤ گے تو پھر یہ دو بن جائیں گے دو قضیہ یا تو وہ دونوں قضیہ حملیہ ہوں گے قضیہ یا تو قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ اور پھر شرطیہ یا متصلہ ہے یا منفصلہ تو تین صورتیں بن گئیں قضیہ شرطیہ میں ایک ہے مقدم ایک ہے تالی مقدم بھی اصل میں کیا تھا قضیہ تالی بھی اصل میں کیا تھا قضیہ اور قضیہ تو تین قسم پر ہے یا حملیہ ہوتا ہے یا متصلہ ہوتا ہے شرطیہ یا منفصلہ شرطیہ ہوتا ہے توجہ ہے تو ان دونوں میں تینوں کا احتمال مقدم جو ہے وہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے وہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ منفصلہ بھی اسی طرح جو تالی ہے وہ بھی حملیہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ منفصلہ بھی ہو سکتا ہے تو چنانچہ دونوں میں تین تین احتمال آگئے تین تین احتمال آگئے تو کل یہاں یہاں نونو صورتیں بنیں گی بھئی قضیہ شرطیہ کی بات چل رہی ہے قضیہ شرطیہ میں بھی نو صورتیں بن جائیں گی قضیہ منفصلہ میں بھی نو صورتیں توجہ ہیں ابھی کیا بتایا میں نے قضیہ شرطیہ دراصل کتنے قضیہ ہوتے ہیں اصل میں تو دو تھے اس وقت تو اب ایک ہی بن گیا جب ادات اتصال یا انفصال آگئے اب ایک ہی بن گیا لیکن اصل میں یعنی ادات اتصال لانے سے پہلے یہ کتنے تھے دو تھے دو تھے تو وہ دونوں حملیہ بھی ہو سکتے ہیں وہ دونوں یعنی مقدم اور تعلی دونوں متصلہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں منفصلہ بھی ہو سکتے ہیں ایک متصلہ ہو ایک منفصلہ ہو یا ایک حملیہ ہو ایک منفصلہ ہے متصلہ ہو تو یہاں نو صورتیں بنتی ہیں کس طرح نو صورتیں بنتی ہیں مثلا قضیہ شرطیہ متصلہ لے لیں کیا لے لیں قضیہ شرطیہ متصلہ مقدم اور تعلی دونوں کیا ہوں حملیہ ہوں دونوں کو اگر کھولا جائے عداد کو ہٹایا جائے تو وہ کیا ہوں گے دو حملیہ ہوں گے ایک صورت یا دونوں کیا ہوں گے متصلہ ہوں گے دوسری صورت یا دونوں کیا ہوں گے منفصلہ ہوں گے تین صورتیں چوتھی صورت پہلا حملیہ دوسرا متصلہ یہ کونسی سورت چوتھی یہ کونسی سورت چوتھی سورت پانچویں اسی کا برعکس کرلو چوتھی میں کیا تھا پہلا حملیہ تھا دوسرا متصلہ پانچویں میں یوں کرو پہلا متصلہ دوسرا حملیہ کردو چھٹی سورت پہلا اسی طرح حملیہ رکھو دوسرا منفصلہ لے آؤ چھٹی صورت پہلا حملیہ دوسرا منفصلہ ساتھویں صورت اس کے برعکس کر دو پہلا منفصلہ اور دوسرا حملیہ آٹھویں صورت پہلا متصلہ دوسرا منفصلہ اور نومی صورت اس کے برعکس کر دو پہلا منفصلہ دوسرا متصلہ تو کتنی صورتیں نو صورتیں بن گئیں کس میں متصلہ میں قضیہ شرطیہ متصلہ میں توجہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ جو ہے منفصلہ کی بھی آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں قضیہ شرطیہ متصلہ وہ اصل میں کتنے قضیہ تھے دو اور کل یہاں کتنے صورتیں بنتی ہیں نو صورتیں دونوں یا کیا ہوں گے حملیہ یا دونوں متصلہ یا دونوں منفصلہ تین یہ صورتیں اور چھے صورتیں جن میں پہلا اور دوسرا الگ الگ قسم کے ہیں چوتھی صورت کیا بنتی ہے پہلا حملیہ اور دوسرا متصلہ پانچھویں صورت کیا پہلا متصلہ اور دوسرا حملیہ چھٹی صورت کیا پہلا حملیہ اور دوسرا منفصلہ ساتھویں صورت کیا پہلا منفصلہ اور دوسرا حملیہ آٹھویں صورت کیا پہلا متصلہ اور دوسرا منفصلہ اور نومی صورت پہلا منفصلہ اور دوسرا متصلہ بھئی تو تین صورتوں میں تو ایک ہی جیسے ہیں دونوں حملیہ یا دونوں متصلہ یا دونوں منفصلہ اور چھے صورتیں وہ بنتی ہیں جن میں مقدم اور تعلی آلگ آلگ ہیں تو نو بن جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے یہی نو صورتیں منفصلہ میں بھی بنیں گی قضیہ منفصلہ ہو اس میں بھی ایک مقدم ہوگا اور ایک تعلی توجہ ہے مقدم اور تعلی مقدم اور تعلی دونوں یا تو حملیہ ہوں گے یا دونوں کیا ہوں گے متصلہ ہوں گے یا دونوں کیا ہوں گے منفصلہ ہوں گے توجہ ہے یا مقدم کو حملیہ بناو اور اسرے کو تعلی کو متصلہ بنا دو یہ چوتھی صورت ہے مقدم کو کیا بناو توجہ بھی ہے کہ نہیں منفصلہ میں بھی وہی نو صورتیں بنانی ہیں تین میں مقدم اور تعلی ایک جیسے ہوتے ہیں مقدم حملیہ تو تعلی حملیہ مقدم متصلہ تو تعلی بھی متصلہ مقدم منفصلہ تو تعلی منفصلہ اور چھے صورتیں وہ ہیں جن میں مقدم اور تعلی الگ الگ ہیں قضیہ منفصلہ کی بات چل رہی ہے مقدم کس کو بناو حملیہ کو چوتھی صورت اس کی چل رہی ہے اور تعلی کس کو بناو متصلہ کو بنا دو مقدم حملیہ اور تعلی متصلہ پھر پانچمیں صورت اس کے برعکس کر دو مقدم مقدم متصلہ اور تالی حملیہ اور چھٹی صورت کیا مقدم حملیہ اور تالی منفصلہ ساتمیں صورت اس کے برعکس کر دو مقدم منفصلہ اور تالی حملیہ آٹھمیں صورت مقدم متصلہ اور تالی منفصلہ اور نومی اس کا برعکس کر دو مقدم منفصلہ تالی متصلہ بات سمجھ میں آگئی اب یہی بیان کریں گے پہلے مطن دیکھئے کہتے ہیں وطارفہ شرطیتی اصل میں تھا طارفانی تصنیہ ہے شرطیہ کی جو دو طرف ہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کہتے ہیں وطارفہ شرطیتی اور شرطیہ کی جو دو جانبیں ہیں فی الاصلی کس میں اصل میں یعنی اصل میں یعنی اداتِ تصال اور انفصال کے آنے سے پہلے قضیتانی حملیتانی وہ دو قضیہ حملیہ ہوتے ہیں او متصلتانی یا وہ دو قضیہ متصلہ ہوتے ہیں او منفصلتانی یا وہ دونوں منفصلہ ہوتے ہیں او مختلفتانی یا وہ دونوں مختلف ہوتے ہیں یعنی ایک حملیہ ہے تو دوسرا متصلہ یا منفصلہ وغیرہ مگر یہ کہ یہ دونوں نکل جاتے ہیں یہ مقدم اور تعلی اصل میں تو دو قضیے تھے لیکن یہ نکل جاتے ہیں بزیادتی عدات الاتصال والانفصال اتصال و انفصال کے عدات یعنی اس کے حروف کے زیادہ کرنے کی وجہ سے عنی تمامی تام ہونے سے پورا ہونے سے نکل جاتے ہیں پہلے تام تھے لیکن جب عدات اتصال و انفصال ان پر داخل ہو گئے اب یہ تام نہیں رہتے اب آئیے شرع پر قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ عبارت مل گئی قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ اَيْقَبْلَ دُخُولِ عَدَاتِ الْإِتْصَالِ وَ الْإِنفِصَالِ عَلَيْهِمَا بھئے انہوں نے مطن میں کہا تھا کہ شرطیہ کی جو دو جانبیں ہیں یعنی مقدم اور تعلی وہ اصل میں دو قضیے ہوتے ہیں اصل میں تو اصل میں اس کا کیا معنی کہتے ہیں اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ عداتِ اتصال یا انفصال داخل ہونے سے پہلے جو ہیں وہ دو قضیے تھے لیکن جب یہ داخل ہو گئے اب یہ ایک ہی قضیہ ہے تو کہتے ہیں اَيْقَبْلَ دُخُولِ عَدَاتِ الْإِتْصَالِ وَ الْإِنفِصَالِ عَلَيْهِمَا یعنی عداتِ اتصال اور انفصال کے ان پر داخل ہونے سے پہلے قَوْلُهُ حَمْلِيَّتَانِ وہ دونوں کیا ہوں گے حملیہ ہوں گے اوپر مطن میں کیا آیا تھا وہ دونوں حملیہ ہوں گے یا متصلہ ہوں گے یا منفصلہ ہوں گے یا دونوں مختلف ہوں گے اب سب کی مثالیں دیتے جائیں گے دیکھئے بھئی حملیتانی کا قولینا جیسے ہمارا یہ قول اِنْ کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے فَإِنَّ تَرَفَيْهَا اس قضیے کی جو دونوں طرفیں ہیں وَهُمَا اور وہ یہ ہیں اَشَّمْسُ طَالِعَةٌ ایک طرف یہ ہے وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ تعلیح یہ ہے قضیتانی حملیتانی یہ دونوں کیا ہیں قضیہ حملیہ ہیں عدات اتصال نے ان کو جوڑ کر ایک بنا دیا اَوْمُتَصِلَتَانِ یا دونوں قضیہ ادھر دیکھئے قضیہ شرطیہ ہے ایک اس میں مقدم ہے اور ایک تعلیح مقدم بھی متصلہ ہوگا اور تعلیح بھی متصلہ ہوگا دیکھئے بھئے اَوْمُتَصِلَتَانِ یا دونوں متصل ہوں گے کا قول انا جیسے ہمارا یہ قول قُلَّمَا اِنْكَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ فَقُلَّمَا لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا لَمْ يَكُنِ الشَّمْسُ طَالِعَةً ترجمہ سنو قُلَّمَا جَبْ بھی اگر سورج تلو ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے تو پھر جب بھی دن موجود نہیں ہوگا تو سورج تلو اگر سورج جب بھی تلو ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے تو دن جب بھی نہیں ہوگا تو سورج بھی نہیں ہوگا تو دیکھو دو متصلہ آگئے بھئے دو متصلہ ایک کونسا اِنْكَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ ایک متصلہ اور فَقُلَّمَا لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا لَمْ يَكُنِ شَمْسُ طَالِعَةً یہ دوسرا متصلہ ہے اور ان دونوں کو جوڑ کر ایک ہی شرطیہ متصلہ بنا لیا گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں فَإِنَّ طَرَفَيْهَا اس لئے کہ اس قضیے کی جو دونوں طرفیں ہیں یعنی مقدم اور طالی وَهُمَّا اور وہ جو ہیں قَوْلَنَا وہ ہمارا یہ قول ہے اب دیکھو دونوں مقدم اور طالی کو الگ الگ کریں گے اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ ایک تو یہ ہے یہ مقدم ہے دو طرفوں میں سے ایک طرف یہ ہے وَقَوْلُنَا اور دوسرا ہمارا یہ قول قُلَّمَا لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا لَمْ يَكُنِ شَمْسُ طَالِعَةً یہ طالی ہے تو یہ جو دونوں طرفیں ہیں یہ دونوں طرفیں ہیں آگے آرہا ہے قضیتان متصلہ تانی یہ دونوں کیا ہیں قضیہ متصلہ یہ پیچھے آئیے واپس فَإِنَّ طَرَفَئِهَا مل گئے عبارت اس قضیے کی دونوں طرفیں جو ہیں اب آخر میں آجائیے قضیتان متصلہ تانی عبارت مل گئی کہ اس کی دونوں طرفیں جو ہیں قضیتان متصلہ تانی وہ قضیہ متصلہ ہیں درمیان میں دونوں طرفوں کو الگ الگ کر کے بھی سمجھا دیا کہ ایک یہ مقدم ہے اور یہ تالی ہے قَوْلُهُ اَوْ مُنْفَصِلَتَانِ یا دونوں کیا ہوں گے مقدم اور تالی منفصلہ تان ہوں گے کہ قول انا جیسے ہمارا یہ قول قُلَّمَا كَانَ دَائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا اَوْ فَرْدًا فَدَّائِمًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَنِ اَوْ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ بِهِمَا کہ قُلَّمَا كَانَ کہ جب کبھی بھی ہمیشہ ایسا ہو کہ کوئی عدد یا تو زوج ہو یا فرد ہو تو ہمیشہ وہ عدد یا تو تقسیم ہوگا دو برابر حصوں میں یا دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا تو یہ دو منفصلہ کو ملا کر ایک ہی متصلہ بنا لیا گیا کیا بنا لیا گیا قُلَّمَا آیا نا سب سے شروع میں اور قُلَّمَا متصلہ میں آتا ہے منفصلہ میں دیکھو ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتایا متصلہ میں بھی نو صورتیں بنتی ہیں منفصلہ میں بھی نو صورتیں بنتی ہیں تو متصلہ کی نو مثالیں الگ ہونی چاہیے منفصلہ کی نو مثالیں الگ ہونی چاہیے توجہ ہے تو یہ جو تین مثالیں انہوں نے دینا کون کون سی شرعہ میں جو آیا تھا حملیتانی آگے کیا تھا انکانتی شمس و طالعہتن فنہارو موجود یہ متصلہ کی مثال دے دی ایسا متصلہ ادھر دیکھئے ایسا متصلہ جس کے مقدم اور تعلی دونوں حملیہ ہیں اصل میں وہ دونوں کیا ہیں اور یہ متصلہ ہے کیونکہ انکانت آیا منفصلہ میں تو امہ اور آو آتا ہے توجہ ہے متصلہ میں بھی کتنی صورتیں تھیں نو دونوں یا حملیہ ہوں گے یا دونوں متصلہ ہوں گے یا دونوں مقدم اور تعلی دونوں حملیہ ہوں گے یا دونوں متصلہ ہوں گے یا دونوں منفصلہ یہ قضیہ متصلہ میں بھی ہو سکتا ہے اور قضیہ منفصلہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دونوں جو قضیہ ہیں وہ دونوں کیا ہوں یا دونوں حملیہ ہوں یا دونوں متصلہ ہوں یا دونوں منفصلہ تو یہ جو مثالیں دے رہے ہیں کتاب میں یہ متصلہ کی مثالیں دے رہے ہیں کس کے یہ کونسا قضی ہے متصلہ ہے یا منفصلہ ہے متصلہ اور اس کے مقدم اور تعلید دونوں حملیاں ہیں آگے آیا تھا یہاں کلما آیا کلما کس کے شروع میں آتا ہے متصلہ تو یہ بھی متصلہ کی مثال ہے لیکن ایسا متصلہ جس کا مقدم بھی متصلہ اور تعلید بھی متصلہ اگلی مثال کیا آئی او منفصلہ تانی شرعہ میں آیا تھا کلما کانا دائما اما یکون العدد زوجان او فردن فدائما اما یکون العدد منقسم بھی متصاویین او غیر منقسم بھی ہما یہاں بھی کلما آیا اور کلما کس میں آتا ہے متصلہ میں یا منفصلہ میں تو یہ بھی متصلہ کی مثال ہے تو متصلہ کی تینوں مثالیں دے دیں دونوں جوز یعنی مقدم اور تعلید دونوں جوز متصلہ میں دونوں جوز حملیاں ہوں یا دونوں جوز متصلہ ہوں یا دونوں جوز منفصلہ ہوں وہ تینوں مثالیں انہوں نے شرعہ کے اندر دے دیں منفصلہ کی نہیں دیں توجہ ہے منفصلہ کی لکھ لیں منفصلہ کی مثالیں لکھ لیں اوپر لکھ لیں منفصلہ کی مثالیں منفصلہ کی مثالیں نمبر ایک جب دونوں طرف حملیہ ہوں جب دونوں طرف حملیہ ہوں یعنی مقدم اور طالی حملیہ ہوں یعنی مقدم اور طالی حملیہ ہوں ہادا العدد اما زوجن او فردن توجہ ہے یہ کونسا منفصلہ ہے جو کس سے بنا ہے دو حملیہ سے کس سے کس طرح دو حملیہ الگ الگ کر دو دونوں کو ہادا العدد زوجن اور دوسرا ہادا العدد فردن دیکھا ہادا العدد زوجن ایک حملیہ اور ہادا العدد فردن یہ دوسرا حملیہ مثال سمجھ میں آگئی اگلی مثال لکھیں دو متصلہ سے مرکب منفصلہ دو متصلہ سے مرکب منفصلہ لکھئے مثال دائمًا اما ان یکون دائمًا اما ان یکون انکانت الشمس طالعتن انکانت الشمس طالعتن فالنہار موجود فالنہار موجود و اما ان یکون و اما ان یکون انکانت الشمس طالعتن انکانت الشمس طالعتن لم یکون لکھ لیا دوبارہ سنے سارا قضیہ دائمًا اما ان یکون انکانت الشمس طالعتن فالنہار موجود و اما ان یکون انکانت الشمس طالعتن لم یکون ان نہار موجودا دیکھو شروع میں دائمًا آیا دائمًا نے کیا بتلایا متصلہ ہے یا منفصلہ ہے دائمًا نے کیا بتلایا منفصلہ دائمًا اور ابداً سور کس کا آتا ہے تو یہ منفصلہ ہے اور دو متصلہ سے مل کر بنا ہے دو کیا اما ان یکون انکانتی کہ ہمیشہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے یا یا اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود نہیں ہے بھئی دو ہی باتیں ہیں نا ادھر دیکھئے سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے دوسری سورہ سورج طلوع ہے اور دن موجود نہیں دونوں میں سے ایک ہی ہوگا نا سورج طلوع ہوگا تو دن ہوگا یا سورج طلوع ہوگا تو دن نہیں ہوگا دونوں میں انفصال ہے دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے سورج طلوع ہوگا یا سورج طلوع ہوگا یا سورج طلوع ہوگا دن نہیں ہوگا دو ہی باتیں ہیں نا وہی دونوں یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دائمًا ہمیشہ اما یکون انکانتی شمس طالعہ تن فنہار موجود کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہوگا یا تو ایسا ہوگا یا اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود نہیں ہوگا تو سورج کے طلوع ہونے کی صورت میں یا دن ہوگا یا دن نہیں ہوگا دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے دونوں تو نہیں ہو سکتی ہیں تو دونوں میں انفصال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر یہ مثال لکھئے وہ منفصلہ جو دو منفصلہ سے بنا ہو وہ منفصلہ جو دو منفصلہ سے بنا ہو لکھئے مثال دائمًا ایمہ ان یکونا دائمًا ایمہ ان یکونا هادالعدد زوجن او فردن دائمًا ایمہ ان یکونا هادالعدد زوجن او فردن و ایمہ ان یکونا لکھ لیا پورا پھر سن لیں دائیماً اما ان یقونا اما ان یقونا ہاظل عدد لا زوجن او لا فردن ہمیشہ یا تو یہ عدد زوج یا فرد ہوگا یا یہ عدد لا زوج اور لا فرد ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی دوئی صورتیں یہ عدد یا تو زوج یا فرد ہوگا یا یہ عدد لا زوج یا لا فرد ہوگا دونوں میں کیا ہے انفصال حد انفصال ہے اب صورت سمجھ میں آگئی کتاب میں انہوں نے کیا بتایا تھا آپ کو ادھر دیکھئے کیا بتایا تھا کہ قضیہ شرطیہ کہ جو مقدم اور تعلید دراصل وہ کیا تھے دو قضیہ وہ دونوں حملیہ بھی ہو سکتے ہیں وہ دونوں متصلہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں منفصلہ بھی ہو سکتے ہیں پھر یہ متصلہ میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے اور منفصلہ میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے متصلہ میں تینوں مثالیں گزر گئیں کتاب میں کہ دونوں حملیہ ہوں یا دونوں متصلہ ہو دونوں جز یا دونوں جز منفصلہ اور منفصلہ میں بھی یہی تینوں احتمال کہ دونوں جز یا حملیہ ہوں گے یا متصلہ ہوں گے یا منفصلہ وہ میں نے آپ کو مثالیں لکھوا دیں اور ایک صورت کیا تھی کہ دونوں مختلف ہوں گے ایک حملیہ ہے تو دوسرا متصلہ یا منفصلہ ہے بغیرہ اس میں چھے چھے صورتیں دونوں میں بنی تھیں کتنی چھے چھے صورتیں وہ چھے صورتیں بھی ابھی ہم کریں گے تو چھے وہ صورتیں متصلہ کی وہ آگے آ جائیں گی اور تین گزر گئیں کتنی ہو جائیں گی نو منفصلہ کی میں نے تین لکھوا دیں اور چھے آگے آ جائیں گے کتنی ہو جائیں گے نو تو دونوں کی نونوں صورتیں آ جائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے ذرا کتاب پر قولہو او مختلف تانی یا وہ دونوں کیا ہوں گے مختلف ہوں گے یعنی مقدم اور تالی بِأَنْ يَكُونَ اَحَدُ تَرَفَيْنِ حَمْلِيَةً وَالْآخَرُ مُتَّصِلَةً یا وہ دونوں مختلف ہوں گے بَئِنِ صورت کی ان طرفین میں سے ایک حملیہ ہوگا اور دوسرا متصلہ یا ان میں سے ایک حملیہ ہوگا اور دوسرا منفصلہ یا ان میں سے ایک متصلہ ہوگا اور ایک منفصلہ فَلَقْسَامُ السِّتَّتُن تو کل قسمیں کتنی ہو گئیں چھے ہو گئیں وَعَلَيْكَ بِسْتِخْرَاجِ مَا تَرَقْنَاهُ مِنَ الْأَمْثِلَتِ اور آپ پر ہے بِسْتِخْرَاجِ نِكَالَنَا مَا تَرَقْنَاهُ وہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا مِنَ الْأَمْثِلَتِ یعنی کہ مثالیں یعنی آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ مثالیں نکالیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں اللہ ہی کا اس میں فیل ہے یعنی لازم پکڑو آپ کیا کرو لازم پکڑو کیا بِسْتِخْرَاجِ مَا تَرَقْنَاهُ اس چیز کو نکالنے کا جس کو ہم نے چھوڑ دیا بھئی وہ کیا چیز ہے مِن کے ذریعے مَا تَرَقْنَا کا بیان کر دیا مِنَ الْأَمْثِلَتِ یعنی کہ مثالیں یہ ماں سے کیا مراد ہے مَا تَرَقْنَاهُ اسے مراد ہیں مثالیں ماں سے کیا مراد ہیں ترجمہ دیکھئے وَعَلَيْكَ بِسْتِخْرَاجِ مَا تَرَقْنَاهُ مِنَ الْأَمْثِلَتِ اور آپ پر لازم ہے نکالنا ان چیزوں کو جس کو ہم نے چھوڑ دیا یعنی کہ مثالیں تو یہ مِنَ الْأَمْثِلَةِ کس کا بیان ہے ماں کا کس کا بعض وقت ایسا عبارت میں کرتے ہیں طریقہ ہے عبارت کا کہ مبہم ماں لائے جاتا ہے وہ چیز جس کو ہم نے چھوڑ دیا بھئی کس کو چھوڑا ابحام ہے یا نہیں آگے پھر مِن کے ساتھ اس ابحام کو دور کرتے ہیں تو یہ مِن کیا ہے بیانیاں یہ بیان کر رہا ہے کس کا ماں کا توجہ ہے اور یہ ماں ترقنا ہو یہ ترقنا اس کا ایک سلہ ہے اور مِنَ الْأَمْثِلَةِ یہ اس کا دوسرا سلہ ہے ماں موصولہ اور ترقنا ہو یہ اس کا ایک موصول کے کئی سلے آ سکتے ہیں یہ ترقنا ہو اس کا پہلا سلہ اور مِنَ الْأَمْثِلَةِ اس کا دوسرا سلہ ہے موصول اپنے دونوں سلوں سے مل کر یہ یہ مضافلے ہوا استخراج کے لیے اچھا تو یہ مِنَ الْأَمْثِلَةِ کس کا بیان ہے ماں کا توجہ ہے اور آپ پر لازم ہے ان کو نکالنا جس کو ہم نے چھوڑ دیا بھئی کس کو چھوڑا آگے مِنَ الْأَمْثِلَةِ یعنی کے مثالیں یہ مِنَ الْأَمْثِلَةِ کس کا بیان ہے ماں کا لہٰذا ایک سورہ ترجمہ کی یہ جو میں نے ابھی کیا مِن کی جگہ یعنی لے آؤ کیسے وَعَلَئِكَ بِسْتِخْرَاجِ مَا تَرَقْنَاهُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ اور آپ پر لازم ہے نکالنا اس چیز کو جس کو ہم نے چھوڑ دیا مِنَ الْأَمْثِلَةِ یعنی کے مثالیں یا دوسرا ترجمہ کر لیں یہ مِنَ الْأَمْثِلَةِ کس کا بیان ہے ماں کا اس ماں کی جگہ امثِلَةِ لے آنا ترجمہ کرتے ہوئے ماں کی جگہ امثِلَةِ اب سنو ترجمہ وَعَلَئِكَ بِسْتِخْرَاجِ مَا تَرَقْنَاهُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ اور آپ پر لازم ہے نکالنا ان مثالوں کو ترقناہ جن کو ہم نے چھوڑ دیا تو دونوں طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں مطن میں کیا آیا تھا مگر یہ کہ یہ دونوں قضیے جو مقدم پہلے مقدم اور تعلی دونوں کیا تھے قضیے یہ نکل جاتے ہیں بِزْتِ اَدَاتِ الْإِتْسَالِ وَلْإِنفِصَالِ عَدَاتِ اتْتِسَالِ وَإِنفِصَالِ کے زیادتی سے ان کو بڑھا دینے سے عنی تمامی کس چیز سے نکل جاتے ہیں پورا ہونے سے الشمس وطالعتن پورا تھا لیکن میں ان کانت اس پر لے آیا اب پورا نہیں ان کانت الشمس وطالعتن اگر سورج نکلا ہوا ہے آپ کہیں گے بات تو پوری کریں یہ تو بات پوری نہیں تو پہلے الشمس وطالعتن کیا تھا پورا ان نے آ کر کیا کیا اس کو پورا ہونے سے نکال دی اب یہ پورا نہیں اسی طرح حَذَ الْعَدَدُ فَرْدٌ یا حَذَ الْعَدَدُ زَوْجُن پورا جملہ تھا لیکن اسی پر امہ لے آئے حَذَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجُن اب پورا نہیں ساتھی کہے گا بات تو پوری کریں آپ نے بات پوری نہیں کی تو یہ اداعت اتصال اور انفصال کیا کرتے ہیں ان دو قضیوں کو پورا ہونے سے نکال دیتے ہیں اب وہ پورے قضیے نہیں جب تک اگلا تالی ساتھ نہیں ملا ہوگے یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کو نکال دیتے ہیں پورا ہونے سے کیا معنی پورا ہونے سے نکال دیتے ہیں کہتے ہیں اَيْعَنْ اَنْ يَسِخَ السُقُوتُ عَلَيْهِمَا یعنی اس بات سے کہ ان پر سکوت کرنا خیق ہے بھئی جب بات پوری ہو جائے تو اس پر خاموشی اختیار کرنا ٹھیک ہے سننے والے کو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے میں نے کہا سورج تلو ہے دیکھو بات پوری ہے سننے والے کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کو کیا اطلاع دیا مثلا وہ کمرے میں بیٹھا تھا اس کو نہیں پتا کہ باہر سورج نکلا یا نہیں میں نے آ کر کیا کہا سورج نکلایا ہے تو دیکھو بات پوری ہو گئی لیکن اگر وہی شخص کمرے میں بیٹھا ہے اور میں آ کر کہوں اِنْ قَانَتِ شَمْسُ تَالِعَتَن اگر سورج تلو ہے اور یہ کہہ کر خاموش ہو جاؤں وہ کہے گا بھئی بات تو پوری کریں تو معلوم ہوا اس پر خاموش ہونا صحیح نہیں جب ادات اتصال اور انفصال آ جائیں کیونکہ اب بات پوری نہیں یہ معنی ہے کہ پورا ہونے سے نکال دیتے ہیں اَيْعَنْ اَنْ يَسِخَ سُقُوتُ عَلَيْهِ یعنی اس بات سے کہ ان پر خاموش ہونا صحیح ہو اس سے نکال دیتے ہیں یعنی ان پر اب خاموش ہونا صحیح نہیں ہوتا وَيَحْتَمِلَ السِّدْقَ وَالْكِزْبَ یَحْتَمِلَ کا عطف ہے یا صحہ پر اور ان کو نکال دیتے ہیں اَنْ يَحْتَمِلَ السِّدْقَ وَالْكِزْبَ اس بات سے کہ وہ صدق اور قذب کا احتمال رکھیں صدق اور قذب بھئی جب ادات اتصال اور انفصال آ گئے اب صدق اور قذب کا احتمال نہیں اَشْمْسُ تَالِعَةٌ اکیلا تھا تو اس میں صدق کا بھئی احتمال اور قذب کا لیکن جب میں نے یہ کہا اِنْ قَانَتِ شَمْسُ تَالِعَةٌ اگر سورج تلو ہے تو اب صدق اور قذب بھئی صدق اور قذب میں بات پوری ہو تو پھر ہی دیکھا جاتا ہے کہ سچی ہے یا سچی نہیں جب بات ہی پوری نہیں تو سچ ہے جھوٹا ہونے کا کیا معنی تو یہ جو انہوں نے کہا کہ عدات اعتصال اور انفصال جب لے آئیں تو وہ ان کو پورا ہونے سے نکال دیتے ہیں کیا معنی پورا ہونے سے نکال دیتے ہیں یعنی اب اس پر سکوت کرنا بھی صحیح نہیں اور صدق اور قذب کا اس میں احتمال بھی نہیں کیونکہ صدق اور قذب کا احتمال تو پوری بات میں ہوتا ہے اور اب تو اس میں بات پوری ہی نہیں جب تک اس کے ساتھ تعلی کو نہیں جوڑو گے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اس کو پورا ہونے سے نکال دیتے ہیں یعنی اس بات سے کہ ان پر سکوت صحیح ہو اور اس بات سے کہ وہ صدق اور قذب کا احتمال رکھتے ہوں اس سے وہ نکال دیتے ہیں مثلا مثال کے طور پر ہمارا یہ قول مرکب تام خبری محتمل لصدق والکذب یہ مرکب تام خبری ہے اور یہ احتمال رکھتا ہے صدق اور قذب دونوں کا وَلَا نَعْنِي بِالْقَضِيَّةِ إِلَّا حَادِهِ اور ہم ارادہ نہیں کرتے قضیے سے مگر اسی کا قضیے سے ہماری یہی مراد ہوتی ہے جس میں صدق اور قذب کا احتمال ہو فَإِذَا عَدْخَلْتَ عَلَيْهِ عَدَاتَ الْتِسَالِ پس جب آپ اس پر عَدَاتِ تِسَال کو داخل کر دیں مثلاً مثال کے طور پر وَقُولْتَ اور آپ یوں کہیں اِنْ قَانَتِ شَمْسُ تَالِعَتَن اگر سورج دلو ہے تو لَمْ يَسِحَحِنَ اِذِنْ اَنْ يُسْكَتَ عَلَيْهِ تو اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ اس پر سکوت کیا جائے وَلَمْ يَحْتَمِلِ الصِّدْقَ وَالْقِذبَ اور اب یہ صدق اور قذب کا احتمال نہیں رکھتا بل احتجتا بلکہ آپ محتاج ہو گئے اِلَا اَنْ تَزُمَّ اِلَيْهِ قَوْلَكَ بلکہ آپ محتاج ہو گئے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے اس قول کو ملائیں فَنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ فَنَّهَارُ مَوْجُودُن کو ملانے کے آپ محتاج بن گئے اِنْ قَانَتِ الشَّمْسُ تَالِعَتَان فَنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ ملائیں یہ تو بات پوری ہوگی اس کے بغیر بات پوری نہیں تو یہ معنی ہے بلکہ آپ محتاج ہو گئے اِلَا اَنْ تَزُمَّ اِلَيْهِ قَوْلَكَ اس بات کی طرف کہ آپ ملائیں اس کے ساتھ اپنے اس قول کو فَنَّهَارُ مَوْجُودُن پھر ہی پورا ہوگا اس کے بغیر پورا نہیں بات سمجھ میں آگئی اچھا اب آئیے وہ مثالیں کر لیں یہ حاشیہ ہے حاشیہ فَلْأَقْسَامُ سِتَّةٌ جو آیا شارعہ میں اس پر حاشیہ ہے توجہ ہے فَلْأَقْسَامُ سِتَّةٌ ابھی شارعہ کے اندر آیا تھا اس پر حاشیہ ہے میری کتاب میں دو نمبر حاشیہ ہے آپ کی کتاب میں کتنے نمبر حاشیہ ہے چار نمبر ہوگا فَلْأَقْسَامُ سِتَّةٌ مل گیا بڑا طویل حاشیہ ہے بھئی بڑا طویل دیکھئے بھئی اس حاشیہ کو دیکھ لیں قَوْلُهُ فَلْأَقْسَامُ سِتَّةٌ اَيْفِ الْمُتَسِلَاتِي یعنی مُتَسِلَات میں بھی چھے قسمیں بنیں گی وَقَدَا فِلْمُنْفَسِلَاتِي اور مُنْفَسِلَات میں بھی کون سے مثالیں چل رہی ہیں ادھر دیکھئے بات یہ چل رہی تھی کہ مُتَسِلَہُ مُتَسِلَا هُو يَا مُنْفَسِلَحُ یہ مُقَدَّمْ اور تعلی اصل میں کیا تھے دو قضیه تو مُتَسِلَة بھی گویا دو قضیوں سے ملکر بنتا ہے اور مُنْفَسِلَة بھی دو پھر وہ دونوں یا دونوں حملیہ ہوں گے دونوں مقدم اور تعلی یا دونوں مُتَسِلَة ہوں گے یا دونوں مُنْفَسِلَة ہوں گے تین صورتیں یا دونوں کیا ہوں گے آئیں گی متصلہ کی بھی چھ سورتیں آئیں گی اور منفصلہ کی بھی چھ سورتیں آئیں گی دیکھئے بھائی کہتے ہیں فالاول پہلی مثال اینکون المقدم حملیتن و تالی متصلہ تن مقدم کیا ہو اور تالی کیا ہو متصلہ دیکھو دونوں مختلف ہیں یا نہیں پہلے تو تھا دونوں حملیہ ہوں گے یا دونوں متصلہ ہوں گے یا دونوں منفصلہ اب مختلف آئیں گے تو کہتے ہیں پہلی صورت یہ مقدم حملیتا و تعلی متصلتا کہ مقدم حملیہ ہو اور تعلی متصلہ ہو جیسے انکانت الشمس علتا لوجود نهار موجود یہ پہلا کیا ہے ان کانتی شمسو علتن لوجودن نہاری یہ ہے حملیہ فَقُلَّمَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ کیا ہے متصلہ دیکھا وَالثَّانِ عَقْسُهُ اور ثانی اس کے برعکس ہے مقدم کو کیا بنا دو متصلہ اور تعلی ابھی جو گزرا اس میں کیا تھا مقدم کیا تھا حملیہ اور تعلی کیا تھا متصلہ وَالثَّانِ عَقْسُهُ اور ثانی اس کا برعکس ہے کیا معنی مقدم کو متصلہ بناو اور تعلی کو حملیہ جیسے نحو ان کانا كُلَّمَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودُن فَوْجُودُ النَّهَارِ مَعْلُولُن لِتُلُوعِ شَمْسِ جب یہ سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا تو دن کا وجود جو ہے وہ معلول ہے کس کے لئے طلوعِ شمس کے لئے والثالی ستیسی سورج کیا اَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمُ حَمْلِيَةً وَالْتَالِعِ مُنفَصِلَ مقدم تو کیا ہو حملیہ اور تعلی کیا ہو منفصلہ ہو نحو اِنْكَانَهَادَ عَدَدًا فَهُوَ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ اگر یہ عدد ہے تو یا تو یہ زوج ہے یا فرد ہے اِنْكَانَهَادَ عَدَدًا یہ ہے حملیہ فَهُوَ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ یہ کیا ہے منفصلہ توجہ ہے پہلا جز حملیہ دوسرا منفصلہ وَالْرَابِعُ عَقْسُهُ الْرَابِعِ اس کا برعکس ہے یعنی پہلا جز کیا ہوگا منفصلہ اور دوسرا حملیہ جیسے اِنْكَانَهَادَ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ کَانَهَادَ عَدَدًا اگر یہ زوج یا فرد ہے تو یہ عدد ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے آگے الخامسو اَنْ يَقُونَ الْمُقَدَّمُ مُتَّسِلَةً وَالْتَالِي مُنْفَصِلَةً مقدم کیا ہو متصلہ ہو اور تالی کیا ہو منفصلہ ہو مثلو اِنْ كَانَكُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ فَادَّائِمًا اِمَّا أَنْ يَقُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَقُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا آگ کی کتابوں میں ہوگا وَإِمَّا أَنْ يَقُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا اِمَّا أَنْ لَا يَقُونَ النَّهَارُ ہونا چاہیے دو چیزوں میں انفصال بیان کر رہے ہیں کونسا مجھے بتائیے ادھر دیکھئے طلوع شمس اور وجود نحار میں انفصال ہے طلوع شمس اور وجود نحار دونوں میں سے ایک ہوتا ہے دونوں ہوتے ہیں دونوں ہوتے تو ان میں انفصال نہیں تو انفصال طلوع شامس اور عادہ میں وجود نہار میں ہے لہذا اللہ یکونہ ہونا چاہیے یہ اسطلاح کر لیں کیا وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا اسطلاح کر لیں پھر سنیں اِنْ كَانَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ فَالْدَائِمًا اِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا لکھ لیا آگے دیکھئے اَسْسَادِسُ عَقْسُهُ چھٹی قسم اس کے برعکس ہے کیا معنی پہلا کیا ہوگا منفصلہ اور دوسرا کیا ہوگا متصلہ اِنْ كَانَ دَائِمًا اِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَقُلَّ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْنَّهَارُ مَوْجُودٌ سورة سمجھ میں آرہی ہے پہلا کیا ہے اِنْ كَانَ دَائِمًا دائِمًا کس کے لیے آتا ہے منفصلہ کے لیے اور آگے ہے فَقُلَّ مَا كَانَتِ یہ کس کے لیے ہے متصلہ تو یہ پہلا منفصلہ ہے اور دوسرا دوسرا متصلہ ہے سورة سمجھ میں آگئے اب آگے آجائیے وَأَمْسِلَةُ الْمُنْفَصِلَاتِ اور منفصلہ کے مثالیں فَالْأَوَّلِ پہلے مثال کہ اَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمُ حَمْلِيَّةً وَالْتَالِعِ مُتْسِلَةً مقدم کیا ہو اور تالِعِ مُتْسِلَةً مثلو اِمَّا لَا يَكُونَ الشَّمْسُ عِلَّةً لِوَجُودِ النَّهَارِ وَأَمْا أَنْ يَكُونَ كُلَّ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْنَهَارُ مَوْجُودٌ پہلا کیا ہے حملیہ دیکھونا حملیہ ہے اِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ الشَّمْسُ عِلَّةً لِوَجُودِ النَّهَارِ ذرا اِمَّا اور اَحَن کو ختم کرو الشَّمْسُ عِلَّةٌ لِوَجُودِ النَّهَارِ یہ کیا ہے حملیہ اور دوسرا جوز کیا ہے متصلہ ہے دیکھا یہ متصلہ ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے الثانی عقس ثانی کیا ہے اس کے برعقس ہے اسی کو آگے پیچھے کر دیں گے جو مقدم تھا اس کو تالی بنا دیں گے اور جو تالی تھا اس کو مقدم دیکھو بھئے مثلو اِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلَّ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ الشَّمْسُ عِلَّةً لِوَجُودٍ نَهَارِ وَالثَّالِسُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمُ حَمْلِيَةً وَالْتَالِمُن فَصِلَةً مقدم کیا ہوگا حملیہ اور تالی منفصلہ مثلو اِمَّا أَنْ يَكُونَ هَادَ الشَّيْءُ لَيْسَ عَدَدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اِمَّا فَرْدًا اَوْ زَوْجًا اِمَّا أَنْ يَكُونَ حَادَ الشَّيْءُ لَيْسَ عَدَدًا یہ ہے حملیہ عدات شرط کو ختم کر دینا حَادَ الشَّيْءُ لَيْسَ عَدَدًا حَادَ الشَّيْءُ لَيْسَ عَدَدًا یہ حملیہ ہے اور آگے اِمَّا أَنْ يَكُونَ اِمَّا فَرْدًا اَوْ زَوْجًا یہ منفصلہ ہے تو مقدم حملیہ ہے اور تالی منفصلہ وَالرَّابِعُعَقْسُهُ اور چوتھا اس کے برعکس ہے برعکس ہے اینی کی جگہ بدل دیں گے دیکھنا جو مقدم تھا اس کو تالی بنا دیں گے جو تالی تھا اس کو مقدم اِمَّا أَنْ يَكُونَ هَادَ الشَّيْءُ اِمَّا فَرْدًا اَوْ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ عَدَدًا وَالْخَامِسُ پانچوی قسم یہ اَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمُ مُنفصلَةً وَالْتَالِ مُنفصلَةً کہ مقدم منفصلہ ہو اَنْ نَحَارُ مَوْجُودٌ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اِمَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً اَوِنْ نَحَارُ مَوْجُودًا تو پہلا کیا ہے کُلَّمَا آیا بھئی کُلَّمَا کس میں آتا ہے تو پہلا ہے متصلہ اور دوسرے میں کیا ہے اَوْ اِمَّا أَنْ يَكُونَ اِمَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً اَوِنْ نَحَارُ مَوْجُودًا وَالنَّهَارُ مَوْجُودًا یہ کیا ہے منفصلہ وَالصَّادِسُ عَقْسُهُ اور چھٹا اس کے برعکس ہے بس صرف دیکھو جگہ بدلیں گے مقدم کو تعلی کی جگہ لے جائیں گے اور تعلی کو مقدم کی جگہ مثلو اِمَّا اَن يَكُونَ اِمَّا شَمْسُ طَالِعَةً اَوِ النَّهَارُ مَوْجُودًا وَإِمَّا اَن يَكُونَ كُلَّ مَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ تو فَيَرْتَقِ عَدَدُ سُورِ الْإِخْتِلاَفِ إِلَسْنَا عَشَارًا کتنی ہو گئیں بارہ صورتیں کیسے بارہ ہوئیں بھئی چھے اسی حاشیے میں چھے متصلہ کی ہیں اور چھے منفصلہ کی کتنی ہو گئیں بارہ اور چھے پہلے ذکر ہوئیں تھیں تین متصلہ کی اور تین منفصلہ کی جس میں دونوں یا کیا ہوں گے حملیہ یا دونوں متصلہ ہوتے تھے یا دونوں منفصلہ وہ تین متصلہ کی صورتیں تین منفصلہ کتنی چھے چھے اور بارہ کتنے ہو گئے اٹھارہ اٹھارہ صورتیں پھر ان میں سے یہ کبھی موجبہ ہوں گے اور کبھی سالے با تو چھتیس صورتیں بنتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں تو چڑھ گئیں اختلاف علی صورتیں بارہ تک یعنی بارہ تک پہنچ گئیں اور متصلہ اور منفصلہ دونوں میں تین صورتیں اتفاق والی ہیں جو میں نے ابھی بیان کی تین تین کتنی ہو گئیں چھے چھے اور یہ بارہ کتنی ہو گئیں اٹھارہ تو کہتے ہیں تو کل صورتیں کتنی ہو گئیں اٹھارہ پھر پھر ان میں سے ہرے کیا وہ مجیبہ ہوگی یا سالے بارہ تو یہ صورتیں کتنی ہو گئیں چھتیس ہو گئیں بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح اب یہاں آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں انہوں نے چھتیس صورتیں بنائی لفظوں کے اعتبار سے چھتیس صورتیں بنائی انہوں نے لیکن حقیقت میں چھتیس نہیں بنتی حقیقت میں چھتیس نہیں بنتی متصلہ کی دراصل نو صورتیں بنتی ہیں لیکن منفصلہ کی چھے صورتیں بنتی ہیں توجہ ہے منفصلہ کی چھے صورتیں چھے اور نو کتنی ہو گئیں پندرہ پندرہ اور پندرہ میں مجیبہ بھی ہو اور سالبہ بھی ہو تو کتنی ہو گئیں تیس انہوں نے چھتیس صورتیں بنائی ہیں یہ لفظوں کے اعتبار سے چھتیس بنتی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے تیس بنتی ہیں واقعے کے اعتبار سے بھئی تیس کیوں بھئی دیکھو متصلہ میں کل کتنی صورتیں بنی انہوں نے کتنی بنائی نو صورتیں تین اتفاق والی تھیں اور چھے مختلف والی اتفاق والی کونسی صورتیں تھیں متصلہ ہو اور دونوں مقدم اور تعلی دونوں یا حملیہ ہوں گے یا دونوں متصلہ ہوں گے یا دونوں منفصلہ تین یہ صورتیں اور چھے اختلافی صورتیں جن میں مقدم اور تعلی مختلف ہیں دوسرے سے تو چھے اور تین کتنے ہو گئے نو تو متصلہ میں یہ نو صورتیں بنیں گی لیکن منفصلہ میں نو نہیں بنتی وہاں چھے بنتی ہیں وہاں کتنی بنتی ہیں کس طرح تین تو وہی اتفاق والی صورتیں کہ مقدم اور تعلی دونوں کیا ہوں گے حملیہ یا دونوں کیا ہوں گے متصلہ یا دونوں کیا ہوں گے منفصلہ تین یہ صورتیں بن جائیں گی منفصلہ میں اور تین صورتیں وہ ہیں جن میں مقدم اور تعلی ایک دوسرے سے مختلف ہوں انہوں نے چھے بنائیں کتنی لیکن تین بنتی ہیں جن میں مقدم اور تعلی ایک دوسرے سے مختلف ہیں کس طرح دیکھو مقدم حملیہ ہو اور تعلی متصلہ ہو مقدم حملیہ ہو اور تعلی کیا ہو اور اگلی صورت کیا ہے اینی کی جگہ بدل دو مقدم متصلہ کر دو اور تعلی کو کیا بنا دو پہلے میں کیا بنایا مقدم حملیہ ہے اور تعلی کیا ہے متصلہ اگلے میں اینی کی جگہ بدل دو مقدم متصلہ اور تعلی حملیہ اس کو بھی انہوں نے شمار کیا حالانکہ یہ دونوں الگ ہیں ہی نہیں یہ ایک ہی چیز ہے سمجھ میں آیا متصلہ میں مقدم اور تعلی کی جگہ بدلو تو بات ہی بدل جاتی ہے معنی بدل جاتا ہے لیکن منفصلہ میں مقدم اور تعلی کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا معنی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا مثلا دیکھو میں کہتا ہوں ہاظر عدد اما زوجن او فردن یہ عدد یا تو زوج ہے یا میں پہلے کس کو لایا زوج بعد میں کس کو لایا ذرا ان کی جگہ بدل دو ہاظر عدد اما فردن او زوجن کوئی فرق پڑھا کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہ جو منفصلہ ہے اس میں دو چیزوں میں انفصال بیان ہوتا ہے تو ایک کو مقدم کر دو ایک کو مؤخر کر دو چاہے ان کی آپس میں جگہ بدل دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لہٰذا جو انہوں نے چھے صورتیں بنائی اختلاف والی وہ دراصل کتنی ہیں تین ہی ہیں منفصلہ میں کتنی صورتیں بنائی چھے اول میں کیا کہا کہ پہلا حملیہ ہو ثانی متصلہ اور ثانی اس کا برعکس ہے یعنی مقدم کو متصلہ بناو اور تالی کو حملیہ بناو اسی طرح تیسری صورت میں بتائی اور چوتھی میں کہا اسی کا برعکس کر لو پھر پانچویں بتائی اور چھٹی میں کیا کہا اسی کا برعکس کر لو حالانکہ وہ برعکس کرنے سے کوئی الگ قسم تو نہیں بنتی تو یاد رکھنا یہ جو متصلہ ہوتا ہے اس میں مقدم اور تالی کی جگہ بدلیں تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے اور منفصلہ میں مقدم اور تالی کی جگہ بدلیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا ان کو الگ قسمیں پھر ہم نہیں شمار کریں گے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کے نہیں کہ متصلہ میں مقدم اور تالی کی جگہ بدلیں تو معنی میں فرق پڑتا ہے اور منفصلہ میں مقدم اور تالی کی جگہ بدلیں تو فرق نہیں پڑتا ہے میں نے مثال دے دی منفصلہ میں فرق نہیں پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ متصلہ میں پہلا ہوتا ہے ملزوم اور دوسرا ہوتا ہے اس کے ساتھ لازم اگر سورش تلو ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے کیا؟ دن کا ہونا تو پہلا ہوتا ہے ملزوم اور ثانی اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے تو اول ملزوم ہے اور ثانی کیا ہے؟ لازم لیکن اگر آپ جگہ بدل دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں لزوم نہ ہو مقدم کو مقدم رکھیں اور تعلی کو تعلی رکھیں اب تو ان میں لزوم ولا علاقہ ہے لیکن جگہ بدل دیں تو ہو سکتا ہے لزوم ولا علاقہ ہی نہ ہو جیسے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی میں آپ سے کہتا ہوں جب بھی سورج نکلتا ہے تو یہ مسجد روشن ہوتی ہے جب بھی سورج نکلتا ہے معلوم ہے سورج کے نکلنے کے ساتھ لازم ہے اس مسجد کا روشن ہونا لیکن اس کا جگہ بدلو یہ مسجد جب بھی روشن ہو تو سورج کا نکلنا ضروری ہے نہیں بھئی آپ بلب جلا لیتے ہیں رات کے وقت مسجد روشن ہے یا نہیں دیکھا پہلے میں کیا تھا سورج جب بھی نکلے گا یہ مسجد کیا ہوگی روشن لیکن آپ پھر کہتے ہیں جگہ بدلتے ہیں یہ مسجد یہ مسجد جب بھی روشن ہو تو سورج نکلا ہوگا نہیں بھئی یہ تو بات نہیں ہے یہ مسجد جب بھی روشن ہو سورج کا نکلنا ضروری نہیں کبھی سورج نکلا ہوگا اور کبھی رات کی وقت آپ نے بلب اور روشنیاں جلائی ہوئی ہیں تو بھی مسجد روشن ہے تو دیکھو سورج کے نکلنے کے ساتھ مسجد کا روشن ہونا لازم لیکن مسجد کے روشن ہونے کے ساتھ سورج کا نکلنا لازم نہیں بات سمجھ میں آرہی تو دیکھو متصلہ میں مقدم اور تعلیم لزوم والا تعلق ہوتا ہے تو جگہ بدلنے سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے ہو سکتا ہے مقدم کے ساتھ تعلیم تو لازم ہے لیکن جگہ بدلیں تو تعلیم کے ساتھ مقدم لازم نہ ہو جبکہ منفصلہ میں صرف ایک مقدم ہے ایک تعلیم ہے ذکر میں ایک مقدم ہے ایک تعلیم ہے معنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تعلیم کو پہلے لے آئیں مقدم کو بعد میں لے جائیں کوئی معنی میں فرق نہیں پڑے گا بات سمجھ میں آگئی لہٰذا متصلہ کی تو نو ہی سورتیں ہیں لیکن منفصلہ کی کتنی بن جائیں گی چھے سورتیں کونسی چھے سورتیں ہیں تین اتفاقی ہیں دونوں جوز کیا ہوں حملیہ یا دونوں جوز متصلہ یا دونوں جوز منفصلہ اور تین سورتیں جن میں آپس میں مختلف ہوں ایک حملیہ ہو تو دوسرا متصلہ ایک حملیہ ہو تو دوسرا متصلہ چاہے جو بھی مقدم آ جائے یا دوسری سورت ایک حملیہ ہو تو دوسرا منفصلہ جو بھی مقدم ہو جائے اور تیسری سورت ایک متصلہ ہو تو ایک منفصلہ جو بھی مقدم ہو جائے تو چھے صورتیں بن گئیں منفصلہ کی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام سن لیجئے بھئی آج آپ نے پڑا کہ قضیہ شرطیہ کے اندر حکم جو ہوتا ہے وہ مقدم پر ہوتا ہے اگر مقدم کی تمام احوال پر حکم لگایا جائے تو وہ وہ کلیہ ہے اور اگر بعض غیر معین احوال پر حکم لگایا جائے تو وہ جزیہ ہے اور اگر بعض معین احوال پر حکم لگایا جائے تو وہ شخصیہ ہے اور اگر مقدم پر حکم تو لگایا لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ حکم تمام احوال پر ہے یا بعض احوال پر تو وہ قضیہ شرطیہ محملہ ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شرطیہ کی جو دو جانبیں ہیں یعنی مقدم اور تعلی یہ اصل میں دو قضیہ تھے یا تو دونوں حملیہ ہوں گے یا دونوں متصلہ ہوں گے یا دونوں منفصلہ ہوں گے یا دونوں مختلف ہوں گے اس اعتبار سے قضیہ متصلہ جو ہے اس کی نو صورتیں بنتی ہیں کتنی نو یا تو دونوں کیا ہوں گے حملیہ یا دونوں کیا ہوں گے متصلہ یا دونوں کیا ہوں گے منفصلہ یا اول حملیہ ہوگا اور ثانی متصلہ یا اس کا برعکس کر دو اول متصلہ ہوگا اور ثانی حملیہ یا اول کیا ہوگا اول حملیہ اور ثانی منفصلہ یا اس کا برعکس کر دو اول منفصلہ اور ثانی حملیہ یا اول متصلہ ہوگا اور ثانی منفصلہ یا اس کا برعکس کر دو اول منفصلہ اور ثانی متصلہ تو نو صورتیں ہیں متصلہ کے اندر اور چھے صورتیں کس میں ہیں منفصلہ کے اندر کونسی یا تو دونوں جوز کیا ہوں گے حملیہ یا دونوں جوز متصلہ یا دونوں جوز منفصلہ یا اول حملیہ ہوگا اور ثانی متصلہ پھر جگہ دونوں کی بدل دو یا اول کیا ہوگا اول حملیہ ہوگا اور ثانی منفصلہ پھر چاہے دونوں کی جگہ بدل دو یا اول کیا ہوگا متصلہ اور ثانی منفصلہ اور چاہے دونوں کی جگہ بدل دو تو کل پندرہ صورتیں بن گئیں نو متصلہ میں اور چھے منفصلہ میں اور کہتے ہیں تو یہ دو قضیہ تھے دراصل لیکن جب ان پر عدات اتصال داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو تام ہونے سے نکال دیا اب یہ تام نہیں اب ان میں سے ہر ایک قضیہ نہیں ہے اب مل کر ایک ہی قضیہ بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام